اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ مریت سلیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نومل آرچٹ کیسے آپ سب لوگ جی تو گائز آج ہم نے نیو نوول ریڈ کرنا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ مطلب لائکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں آئیں جی نوول لیٹ کرتے ہیں گیٹ پر نظر پڑھتے دانیال کے ہونٹا پر مسکرہت دوڑ گئے اس نے کیپ سے اپنا سامان نکال کر گیٹ کی سائٹ پر رکھا اور کیپ ڈرائیور کو قرائے دے کر فارق کیا اس کے جانے کے بعد واپس موڑا سیتون پر لگے بیل بچا کر سائٹ میں یوں کھڑا ہو گئے کہ گیٹ کھولنے والے کو پورا نظر نہیں آسکتا تھا افزل نے گیٹ کھول کے حیرے سے پہلے جام نے دیکھا پھر دائیں جانے دیکھ کر بائیں کر دن موری تھی کہ دانیال آ کر سامنے آ گئے دانیال صاحب آپ وہ چیخ ماننے کے لئے تیار ہوئے مگر دانیال نے ہونٹا پر رنگ بھی رکھ کر اسی چھپ رہنے کا اشارہ رکھے اندر بی بھی مت بتانا بلکہ ایسا کرو تم سامان اٹھا کر لے رہا میں خود جا کر انہیں سرپرائز دوں گا وہ مسکراتا وہ اندر آیا جہاں لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی ورانج کی دروازے تک آیا سب ٹی وی کی طرف متوجہ آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے اس نے کھلے دروازے پر دستک دی اسلام علیکو عمر لالہ ثانیہ بھابی اور زینیہ سب کی گردنیں ایک ساتھ گھومی تھی اسے دیکھا کچھ دیکھوں تو سب یوں ساکت ہو گئے جسے کسی نے سٹاپ کا بٹن دبا دیو پھر سب سے پہلے شہر یار ہوش میں ہے تانی کاکا وہ اٹھ کر دوڑتا وایا اور چلانگ مار کر اس کے اوپر آ کر رہے اس کی گردن کے گٹ بازو اور کمر کے گٹ دانگوں کی کینچی ڈال کر لپٹ گیا اس نے بمشکل اپنا توازن پر کیا رکھا اور ہنستے ویسے مزید پھینچ لیا what a surprise یہ تو بڑا زبردست surprise دیا عمر لالہ نے بھی قریب آ گئے تھے فردن فردن سب سے ملتا عمر لالہ کے ساتھ صبح پہ پیٹ گیا سانیہ بھابی نے پاس پہٹ کر بقائدہ اس کا کان کھینچا یہ کیسا surprise ہے عجیب و خریب ہیں یہ کہ کہہ رہی ہیں بھابی میں تو سمجھتا کہ خوشی سے بہتا ہو جائیں گے لیکن آپ ناراض ہو گئی نہیں کر بتا کر آتے تو کیا زیادہ بہتر نہ ہوتا خوام کا آپ سارا دن انتظار کرتے ہیں اچھا نہیں ہوئی میں نے اسے احمد سے بچا لیا یہ تو ہے چلو سانیہ اچھی چائے پلوا دو اللہ آپ کا بھلا کرے لالہ کیسی اچھی بات کیا آپ نے بنا بھابی کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں لگ رہا تھا کچھ کھلانے بھی لانے کا عمر کے چچا اور چچی کو اللہ تعالی نے سولہ سال بعد اولاد کی نعمت سے نواز دانیال سے پہلے ایک بہن پیدا ہوئی جو پہ دائش کے کچھ دیر کے بعد انتقال کر گی اس کی تین سال بعد دانیال پیدا ہوا تو عمر کی چچی کا بس نہیں چلتا کہ اسے کان چھپا کر گئے کوئی بیماری کوئی تکلیفی سے چھوک نہ پائے حقیقتن اسے ہٹیلی کے چھالہ بنا کر پالا تھا صرف اس کے اپنے والدین بلکہ تایہ تاہی عمر کے والدین بھی اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے پھر پہلے عمر کے والدین کے انتقال ہو اور جب تانیال سولہ سال کا تو اس کے لئے ہر مصیبت سے ڈھال بننے والے اس کے بے پناہ محبت کرنے والے مابا بیماری مبتلا ہو گئے یا کے بعد دیکھ رہے پان سال کے وقفے میں انتقال کر کے تاہیزاد بھائی عمر اس سے اپنے پاس لے تب اس کا شہریار بھی بارہ سال کا ہو چکا تھا اور زینیہ آٹھ سال کی سانیہ بھا بھی اس کا اپنے دونوں بچوں کی طرح خیال رکھتی شہریار اور زینیہ بھی اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں عمر لالہ نے اسے میڈیکل کی تعلیم تلوائی بلکہ اس کی خواہش پر اس سے سرچری کی مزید تعلیم کے لئے امیریکہ بھجوا دیا جون ہاپکنز یونیورسٹی بیلٹی مورن میری لینڈ میں اپنی سرجری کی تعلیم مکمل کر کے وہ ایک مکمل سرجندہ سرجندہ نیال جسے جون ہاپکنز ہسپٹل والا نے ملازمت کی پیشکش کی جہاں وہ صرف ایک سال وہاں کام کر کے اس نے پاکستان واپس آنے کو ترجی دی کیونکہ اس کے یہ اپنے آپ سے وعدہ تھا کہ وہ پاکستان میں کام کرے گا پاکستان میرے گا سو وہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے اپنے وطن لوٹ آیا عمر کی بیٹی زینیہ بھی اس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور میڈیکل کے تیسرے سال میں تھی اس سلسلیم آف دانیال سے مشروع لیتی رہتی تھی سکائپ پر ہر روز ان کی بات چیت دانیال سے ہوتی رہتی دانیال نے انہیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ پاکستان آرہا اب سب ایکسائٹیڈ ہو رہتے ہیں چاہے پینے کے دوران بھی باتیں ہو رہی تھی کیا ہاں پلائے کرنے کا رات ہے دانی دو چھار بڑے بڑے ہاؤسپٹل سے کانٹیکٹ کیا اب دیکھیں کہاں سوٹ کرتا کلینک نہیں کریں گے دانی کا کا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی زینیا نے اس تفسار کیا ایکشلی مجھے دو بڑے ہاؤسپٹلز نے اوفر کیا اگر تو مجھے ٹائمنگ سوٹ کی تو دونوں میں جاپ کر لوں گا ورنہ پھر لگ سے اپنے چھوٹے سا کلینک ٹائپ ہاؤسپٹل کھوننا پڑے گا چلو آرام سے کنسیڈر کر لینا پھر دانیال نے دو ہاؤسپٹلز والی جو بھی مناسب سمجھی سو اب دن رات مصروف سا کافی پی رہا تھا کہ زینیا چلیے میں آپ سے سخت نراز اتا دی کاکا ارے ارے میری جان مجھ سے کیا گستاخی ہوگی وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا وہ دھپ سے اس کے برابر آبیٹھی مو پھول لائوا تھا اس سے تو اچھا تھا وہی رہتے کم از کم سکائپ پہ روز بات تو ہو جاتی تھی یہاں تو آپ کو دیکھنے سے بھی ترس گئے اوہ ایم ریلی ویری سوری مائی ڈارنگ میں کیا کروں بلکل ٹائم نہیں مل پارا آج جتنے زخمی آئے کہ سرچرک کر کر کہ یہ ٹائم ہو گیا آج تو میں سرچ میں بہت تھگیا ہوں لیکن صرف تھوڑی دی ریسٹ کرلوں پھر شاری شام آپ کی سرچ اس نے بے گیر یقینی سے اسے دیکھا بلکل سرچ وہ مسکر آیا تو وہ اسے دیکھتی رہی کتنی دیر آپ کتنے زیادہ خوبصورت ہو گیا دانی کا کا ہو گیا یعنی پہلے خوبصورت نہیں تھا اس نے بھونے چکائی وہ مسکر آئی اب زیادہ ہو گیا وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا اب اکلاک کے مطابق مدے تمہاری تعریف کرنی چاہیے تو مخترمہ زینیہ صاحبہ اب ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے بلکل ایک پری کی طرح وہ تو میں ہوں اس نے فخر سے فرضی کا لرچ ہوئے دانی آل نے مسکر آتے ہو اس کی ناکت تو بھائی اس نے احتجاج کیا اچھا ایک بات بتائیں اب تو آپ بڑھ سرے روزکار بھی ہو گئے تو اب ہماری چاچی آ جانے چاہیے بہت جلدی نہیں ہو رہے تمہیں دانی آلنے سے خورا تو پھر کب کریں تیس سال کے تو ہونے والے ہیں یہ کہاں لکھا کہ تیس سال کے ہو جاتا تو شادی بھی ضرور کر لو نہ لکھاؤ لیکن ہمیں تو شوق ہے نا آپ کی شادی کا کتنا اچھا ہوتا وہیں امریکہ میں کسی امریکن سے شادی کر لیتے ہیں پیار پیارے گورے گورے بچے ہوتے ہیں آپ کے زینیہ نے شرال سے کہا بچے تو خیر میرے گورے گولابی ہوں گی یہ تو گرنٹی ہے وہ بڑے گہرے لہجے میں بولا زینیہ نے جواباً حیرسے سے دیکھا آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں جب ماں باپ اتنے گورے ہیں تو بچے تو آٹومیٹیکلی ماں باپ زینیہ نے آنکھیں پھاڑی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ماں بھی سیلیکٹ کی ہوئی آپ نے بالکل کی ہوئی ہے وہاں تو اتنی نان نہیں اتنی نان تھا کون ہے وہ مجھے کی نہیں بتایا بلکہ ملوائے آپ نے ابھی ضرورت نہیں سمجھی تو نہیں ملوائے جب ضرورت بھی ملوائے دوں گا بلکہ سب سے پہلے تمہیں ملواؤں گا زینیہ نے جلی سے ہاتھ پھیلایا دانیا نے مسکراتے ہوئے تھام لیا میں انتلاکہ دا نے گندی نظر زینیہ تو تھی رکھی ہوئی ہے جنٹل پرامیس بڑے گھنے آپ ہوا تک نہیں لگنے دی اچھا یہ تو بتایا کیسی ہے دکھائی دیتی ہے بہت خوبصورت ایسے کہ دیکھ دیکھ کر دل نہ بھرے وہ اسے دیکھ رہا تھا ہاتھ ابھی بھی تک پکڑا ہوا تھا جسے زینیہ نے گہر محسوس انداز میں چھڑھانے کی کوشش کی لیکن چھڑھانی پائی دیکھیا زینیہ تو تھی گندی نظر اکھی ہوئی ہے اوف اللہ اتنی پیاری وہ بھی محبت کرتی ہے آپ سے میں اسے اتنی محبت کرتا ہوں اگر وہ نہ بھی کرے تو میری محبت ساری کھالی جگہ کو بھڑتے گی عجب جواب تھا زینیہ کی سمجھ میں تو بالکل نہیں آیا آپ تو کرتے ہیں ہی نہ تب ہی تو اتنی تحریف کریں ان کا بھی تو پتہ چلے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں چل جائے گا پتہ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ میرا ہاتھ تو چھوڑ دیں کیوں چھوڑوں چھوڑنے کے لئے تھوڑی پکڑا ہے وہ شرارت کے مون میں تھا وہ سمجھ گئی آپ ہاتھ چھوڑیں میں ممی کو زیادہ انفارم کر رہی ہوں اے خبردار ابھی کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں پھر آخر کب بات چلے گی اور کب شادی کی نوبت آئے گی انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ جلد آ جائے گی وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپ آ کر اٹھ کھڑا وہ بھی اٹھ گئی تھی چلنے گئی لے چلو نہیں یہ بھی آپ تھکے ہوئے ریسٹ کریں پھر دیکھیں گے اس کا خیال کرنے پر دانیال بہت محبت سے دیکھ کر مسکرا دیا یار دانی اب کچھ تمہاری شادی کا بھی سوسنا چاہیے اس دن عمر لانا نے بھی یہی موضوع چھیڑ دیا سانیہ بھابی نے تاہید کی دارڈی گوڑی تو تیہا کھ رکھ کے بیٹھ ہویا ہاں دانی کچھ رونک ہونی چاہیے گھر میں ہاں ابھی تو رونک بات میں اٹھا پٹا یہ شہریہ تھا اللہ نہ کرے جو اٹھا پٹا کو میں ایسی ہوں کوئی اس نے شرارت سے دانیال کو دیکھا جو بلکل خاموش تھے جیسے کسی اور کے مطلق بات ہو رہی ہے پھر بتاؤ نہ دانیال تمہیں اگر کوئی پسند ہے تو بھی بتا دو ورنہ تمہاری بھابی کی ذمہ یہ دیوٹی لگائیں بولے نہ دانی کاغا یہ تو بلکل پرفیکٹ ٹائم ہے زینیا نے سرگوشی کس نے زینیا کی طرف دیکھا ضرور مگر چپ رہا تم تو بلکل چپ ہو گیا زینیا بیٹا ہم سب کے لئے چاہے تو بنا لاؤ زینیا توہن کرہن اٹھی اتنے دلچس موضوع سے اٹھایا جانا اس ہرگز پسند نہیں ہے اس کے جانے کے بعد عمر لالہ دانیال سے مخاطع ہوئے میرے دوست ہیں کاری فاروق انساری ان کا بیٹا اصل جوک بھی بی بی بھی ڈاکٹری ہے چاہتا ہوں ڈاکٹری چاہتے تو انہوں نے زینیا کے لئے پیغام دیا ہے میں چاہتا ہوں تم بھی اگر اپنی خواہش بتا دو تو میں ایک ساتھ تم دونوں کی شادی سے فارق ہو جاؤ پر جتنی جلدی ادا ہو جائے اچھا دانیا لگتا ہے مٹ کھڑا ہو مجھے کچھ کام ہے میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں عمر نے انتہائی حیرسے سے دیکھا جاتے ہو دیکھا انہوں نے اس کی مرضی پوچھے اور اٹھ کر چلا گئے اس سے کیا ہوا سانے نے بھی حیرانوں کو عمر سے پوچھا کیا پتا ہو سکتا ابھی شادی نہ کرنا چاہتا ہوں ہر کوئی اپنی سوت کے مطابق ہائے ہائے انہوں تو جنہوں پساندہ کردہ ہوں دے تسی حگا ریفتی آنے دس آگئے تو اٹھ کر جانے لیکن انہوں نے ہاں آمتے نہیں ہونا نہیں ارے دانی کاکا آپ آج جلدی کیسے آگئے زینیہ سے دیکھ کر چاہکی وہ مسکرہ ہے تم جو ناراض ہو کے میں تمہیں ٹائم نہیں دیتا تو آج کی ساری شام تمہارے نام او گریٹ وہ خوشی سے چل لائی تم تیار ہو جاؤں میں بھی پرش ہو جاؤں چلے دانی کا کا پرپل شرٹ آف وائٹ ٹراؤزر اور دونوں رنگوں کے دوپٹے میں ہلکا میک اپ گئے وہ اتنی پیاری لگی تھی بے اختیار مسکرہ دیا آو دونوں گاڑی میں آ بیٹھیں دانیال گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر لیا کچھ کھانے فلحال آئسکریم فلحال وہ مسکرہ ہے جی ہاں فلحال کیونکہ میرا بڑا لمبا پروگرام ہے مجھے بھی کوئی جلدی نہیں دانیال نے آئسکریم پالر کے سامنے گاڑی روکی اس کی پسندیتا فلیوری سے لاکر دیا خود بھی بہی لی تھی آئسکریم کھانے کے بعد دانیال نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی کچھ دے بعد ایک اجنبی علاقے میں گاڑی لیا گاڑی ایک پنگ لے کے آگے آگے روکی زینیا ہیر سے یہ سب دیکھ رہی تھی چوکردہ نے گیٹ کول اور دانیال گاڑی اندر لے گیا آو زینیا اس نے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کولا یہ کس کا گھر ہے وہ چاروں طرف گردن گھوما کر دیکھ رہی تھی آو تو صحیح وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے کئی کوئی اور آواز نہیں تھی خاموشی سناٹا زینیا نے پریشان ہو کر دانیال کو دیکھا یہاں کتی خاموشی دانی کا کا کیا یہاں کوئی نہیں رہتا کیا میں ہوں نہ تو تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے وہ اسے اندر ایک کمرے میں لے ایسے مالکانہ حقوق کے ساتھ یہاں کھوم رہا تھے جیسے وہ اسی کا گھر ہو اسے ایک صوفر پا بھی ٹھا کر خود بھی ساتھی پیٹھ گیا لیکن ہم یہاں کیوں آئیں اسینیا نے علش کر اسے دیکھا کچھ بہت ضروری باتیں کرنی تھی تم سے اس لئے آیا آؤ ضروری باتیں مجھ سے وہ حیران رہ گی تم نے پوچھا تھا نا کہ میں جیسے پسند کرتا ہوں وہ کون ہے تو میں نے تم سے پاتے کیا سکے سب سے پہر سمید بتاؤں گا سچ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر چلائیں جلدی بتائیں بلکہ ملوائیں وہ خاموشی سے دیکھتا تھا بتائیں نا دانی کا کون ہے وہ تم تم ہو وہ جس سے مجھے محبت ہے اور جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں ماں صدقے جلی جائے جتھے دس ناسی انہوں نے دس ناسی آنا دس ناسی آگیا اس کی آواز پر سرسراہتی زینیا چھٹکے سی پیچھے وی جیسے کرنٹ لگا آپ کا کیا صحیح کہہ رہا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں آج سے نہیں شروع سے اور شادی بھی تم سے ہی کروں گا وہ ایک ایک لفظ پر صورت دے کر کہہ رہا تھا اور زینیا اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ یہ اُلٹ گیا زبی تو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے وہ تو اس کا چچا ہے پاپا کا بھائی وہ اس کی بھتیچی ہے وہ اس کے لئے ایسا کیسے سوچ سکتا ہے ایسا کیسے کہہ سکتا ہے شاید وہ اس کے ساتھ مزاق کر رہا ہے پر ایسا سنگین مزاق مجھے پتہ آپ میرے ساتھ مزاق کریں آپ فول بنا رہے ہیں مجھے ہیں نا دانی کاکا وہ اسے جلدہ جلد تستیق چاہ رہی تھی کہ وہ پرسکون ہو سکے دانیال کی گیرمت وقت بات نے اس کا نروس سسٹم ہلا کر رکھ دیا وہ اسے اتدال پر لانا چاہتی تھی میں مزاق نہیں کر رہا دینیا میں مزاق کرتا بھی نہیں I'm very serious at this time آپ کو کیا ہوگی دانی کاکا آپ تو میرے چاچوں ہیں آپ کیوں نہیں سمجھے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا وہ التجاہی انداز میں گٹ گرائی کیوں نہیں ہو سکتا اور میں تمہارا سگا چاچا تو نہیں ہوں نا اگر ہو سکتا تو بھی نہیں ہونے دوں گی وہ چیخوٹی اچھا مثلا کیا کروگی وہ اسی طرح پرسکون تھا جو بھی ہو سکا وہ کر گزروں گی وہ تھمکانے والے لہجے میں بولی تو دانیال کے ہونٹا پر مسکرہت دوڑ گی تم خواہم کا خود کو ذہمت مت دو جو کرنا ہوا وہ میں کروں گا میں ہوں نا آپ چاہتے کہ مجھے یہاں لانے کا کیا مقصد آپ کا یہ پہلی صحیح بات کیا تم نے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں تم شادی کا رادہ رکھتا ہوں تم نے یہ کرنا ہے کہ عمر بلالہ اور بھابی کے سامنے مجھ سے شادی کی خواہش کرنی ہے ہر صورت ان کو منانا ہے کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کریں اور میں ایسا نہ کروں تو وہ اسے بھگوڑ دیکھ رہی تھی تو بس پھر یہی روکی میرے ساتھ as a my spouse نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے اس کے آواز میں بحشت تھی اوکے آج ہم دونوں یہی ہیں تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اس کے لحظے میں اتنی تھنڈک تھی کہ زینیا کو پھرے ریا آگئی میں یہاں نہیں رہوں گی اس کی بات پر یوں مسکرائے جیسے بچے کی بات پر مسکرائے جاتا آپ مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہیں چیٹ کیا آپ نے مجھے مثلا کیا چیٹ کیا مجھے اٹھنے لگا تھا پھر سے بیٹھ گیا یہی کہا تھا نا کہ تمہارے ساتھ شام گزارنے کا پروگرام ہے اور تو دیکھ لو مسلسل تمہارے ساتھ ہو اس میں دھوکہ کہاں سے آ گیا وہ اس کی بات کارٹ کر بولا اور ممی بابا اتنے کتنا دکھ ہوگا یہ سوچا آپ نے تم سے شادی کرنا ان کے لئے دکھ کا باعث ہوگا کیوں انہوں نے تمہاری شادی نہیں کرنی آپ سے نہیں کرنی وہ گستے سے بولی تو اب کریں گے تم خواہم کا اپنی انرچی ویسٹ مت کرو زینیہ کے جذبات میں اقتلاع تم پڑھ پا تھا اسے کبھی دانیال پر شک بھی نہیں ہوا تھا وہ جس کے ساتھ ایک صوفہ پر بیٹھ جاتی تھی ہر طرح سے فرینک تھی لیکن دانیال نے بھی کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کیسے شک بھی ہوتا وہ اپنی معصوم سوچ اور اپنے اعتبار کے ہاتھوں کیسے زخمی ہوئی تھی کہ لہو لہو ہوگی وہ اپنے اندھیت مات کی ورہ سے آتے ہوئے بیگ یا فون کچھ بھی نہیں لائی تھی اسے کچھ اندازہ نہیں تھا وہ کتنا وقت پیت چکے ممی کو تو خفیہ ہیں ہنفیا نے بتایا کہ وہ دانیال صاحب کے ساتھ کی یہ تو وہ مطمئن ہوگی اور یہاں وہ عذیت کے سہرہ میں بھٹک رہی تھی نکلنے کے کوئی رائے نہیں سجائی دی رہی تھی چاہی پیوگی دانیال کی آوازیں سے سوچوں سے نکال لائے نہیں اب کھٹ چلیں دانی کاکا دانیال نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا صرف دانیال وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی نہیں میں نہیں کہوں گی آپ ایسا نہیں کریں آپ تکتے اچھے ہیں پھر آج کیوں مجیتہ پریشان کریں پلیز دانی کاکا میں بہت ڈسٹر ب ہو رہی ہوں بہت زیادہ وہ اس سے لپٹ کر ہو دی دانیال نے ہونٹ پھینچے ہوئے اپنے بازو اس کے گٹ لپیٹر اس کا ساتھ تھپکا دیکھو اس تنہائی میں تمہاری یہ قربت میرے لئے اسماعیش بھی بند سکتی ہے زینیال نے چھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا دانیال اس کی طرف چھکا تو وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی تھی وہ اس کی دن میں چوڑی بہت خوش پیامی تھی وہ بھی بری طرح سے ختم ہو گئے تھے اس پر اتنی خوف زدہ ہوئی کہ اکتم ہونے کے پاو دور ہونے کے سوفے کے پاو اسے چپک گئی دہشت اور خوف و حراست کیا نہیں تھا انہیں سین آنکھوں میں کون سی ایسی کی اپوے تھی خوف و بے یقینی کہ جو زینیہ عمر کی آنکھوں میں اس پاکت نہیں تھی رشتے بھی بدلتے ہیں ایک مقدس رشتے میں پکارہ جانے والا انسان اسلام ہے کس شیطانی روپ میں تھا یقین آتے آتے بھی پوری طرح نہیں آئے آ رہا تھا یہ یہاں پہ یار وہ پرنٹنگ مسٹیک ہے دیکھونے اگر تھوڑا بوتہ اتھو دیکھو کمبرومائز کرو یوں اس طرح سے کر کے اپنے آپ کو تو مزیت ہی دے رہی ہو اور کچھ کھا لیں ہی ہے چاہے کافی پینا کچھ پینا ہو تو بتا دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زینیہ پر کیا قیامت پیچھے اس کے حساسات میں کیا محشر برپا وہ اتنے آرام سے کھانے پینے کا پوچھ رہا تھا جیسے وہ کسی ہوتل میں آرام دے انداز میں بیٹھے ہو زینیہ کی سانس ہی نہیں دل کی دھڑکر بھی بہت دے زور تھی اس کا دماغ ماؤف ہو رہا تھا وہ کیا کرے کیسے بچے ان لمحات سے دن کے خوف نے اس کے حساب شل کر دی مجھے کھر جانا ہے اس پار اس کی آواز کب کب پاس ہے کہ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا وہ تو جانے ہی ہیں مگر پہلے اپنا فیصلہ تو بتاؤ مجھے کچھ نہیں پتا میں سوچ کر بتاؤں گی وہ اس کی آواز ابھی بھی کام پر ہی تھی دانیال مشکرہ کو اٹھا تو سوچنے کے لئے گھر جانے کی کیا ضرور تھا یہاں بھی آرام سے سوچا جا سکتا بلکہ آج کی رات گزر جانے تو کل تک تم سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرو گے اس کا مانی خیز تھنڈا سرٹ لے جا زینیہ کی حالت مزید خراب ہونے لگے وہ اتنے کمزورہ صاحب کی نہیں تھی مگر یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ خود پر قابو پانے کی کسی طرح کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی دانیال نے آگے پڑھ کے کمرے کی ساری لائٹ بند کر کے زیرو کا بلب جلا دیا اور خود ملے کا واش روم میں جلا گیا زینیہ سے پاؤں تک لرسنے لگی وہ کیا کرنے چا رہا تھے اس کی کیا عزائم تھے سب نظر آر تھی اسے صرف اپنا بچاؤ سوچنا تھا بلکیس پر عمل درامت کرنا تھا ٹائم تو تھا ہی نہیں وہ جیسے ہی باہر آب اٹھ کر کری ہوگی میں آپ سے شادی کے لئے کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے واش روم کی لائٹ آف کر رہا تھا کچھ لمحوں کے لئے ہاتھ بٹن پر رکھے ساکت رہ گیا پھر مرکیس کے قریب ہے اوہ گریٹ تو اب تمہیں مجھے یہ لکھ کر دینا ہوگا جو میں لکھواؤں گا بڑھنا گھر جا کر تمہارا بیان بدل بھی سکتا ہے دے پین اور پیپر میں لکھتے ہوتی ہوں کیا رکھوانا اس نے ہاتھ پڑھا اور جب وہ لکھ رہی تھی تو ہاتھ کی لرجی سے لکھنا مشکل ہو رہا تھا دانیال بھگوار دیکھ رہا تھا میں دانیال کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں اب جاؤ ہاتھ مدھ ہو کر فریش ہو کرو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں وہ تیری سے واش روم میں گھسی اور بیسن کنل کھول کر بری طرح رو دی کتنی مشکل سے وہ خود پر قابو پائے بیٹھی تھی یہ وہی چاندی تھی پتہ نہیں کتنی دیر وہ روتی رہتی کہ درازہ نوک ہونے پر ہوش میں جلدی موتھو اور توریے سے پہنچ کر باہی اور میں تمہیں چھوڑا ہوں ہو سکتا کہ تم اندر سے خوش ہو رہی ہو کہ گھر جا کر تم اپنے بیان سے مکر جاؤ تو یاد دکھنا تمہارا میرا یہاں سے جتی دیر کبھی رہا ہے ساتھ اس کے ہر لمحے کی ویڈیو بنی ہے اور پھر تم کافی اکل مندو وہ پہلے ہی مری ہو رہی تھی اس پر یہ دھمکی وہ اسے گیٹ پر اتار کر چلا گئے وہ لٹ کھڑاتے کا مجھے اپنے کمرے تک پہنچی کہ سانیہ آگئی زنیہ اتنی دیر تم اس پر نظر پڑتے ہیں ان کی حالت کہہ رہو گی زنیہ یہ تمہارا کیا حال ہو رہا تم تو دانیال کے ساتھ کہی تھی تو یہ تمہیں کیا ہوا ہے وہ چھو کب سے خود پر قابو پاتے پاتے تھکی تھی ماں کے سامنے سارے حوصلے کھو بیٹھی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی بے ہوش ہوتے ہو یہی کہہ رہی تھی ممی دانی کا کا بہت پورے ہیں ممی دانی کا کا بہت گندے ہیں جوان بیٹی کی حالت رہی سے جملے وہ تو بیٹھے بیٹھے ہی مر گئی تھی عمر آئے تو بے ہوش زنیہ اور بلکتی بھی سانیہ وہ چکرا گئے سانیہ کیا ہوئے کیوں رو رہی ہو اور یہ زنیہ یہ کیوں بے ہوش ہے دانیہ نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی کیا بکوا سے یہ وہ چیخ پڑے تھے اتی بری پات اتی کبھی حرکت نہیں دانیہ نہیں ہرگز نہیں لیکن سانیہ جو کچھ پتہ آ رہی تھی وہ ان کے حسان خطہ کیے دے رہا تھا زنیہ کس طرح ہوش میں نہ آئی تو سانیہ نے پڑوس میں رہنے والے ڈاکٹر سائیما کو کال کیا وہ ڈاکٹر کچھ ہی دیر میں آ پہنچی اسے کوئی شوق لگا صدمہ یا گیر متوقع شوق وہ اسے کافی در چیک کرتی تیری سانیہ نے خوف زدہ ہو کر اسے دیکھا وہ مزید کے کہنے والے مگر اس نے ایک انجیکشن منگوا کر لگا اور زنیہ کی کچھ ہی دیر میں ہوش میں آ جانے کا کہہ کر چلی گی وہ ہوش میں آئی تو انہوں نے اسے دودھ پلا اور پوچھا کیا کیا دانیال نے وہ اسے سک پڑی ممی پلیز مجھ سے کچھ مت پوچھے بس آپ میرے ان سے شادی کروا دیں پلیز ممی وہ جو خدشہ تھا وہ صد صابیت ہو وہ ہر حد سے گزر گیا تھا وہ ان کی عزت کو پامائل کر چکا تھا وہ سامپ نکلا تھا جسے انہوں نے دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا اور آج وہ انہی کو ڈس لے وہ ایک بھیانک رات تھی جس نے ان کے گھر میں کسی کو سونے نہیں دیا رات گزر کی صبح ہوگی پھر دن بھی ڈھل گیا تقریباً سات وچے کا وقت ہے جب عمر کا اپنے قریب کسی کی موجودگی کے احساس ہوا انہوں نے چونک کر دے کا دانیال سامنے کڑا تھا اسلام علیکم اللہ وہ تڑپ اٹھے خبردار آج کے بعد مجھے جشتی سے مت کوکارنا بہت اچھا ثبوت دیا تم نے بھائیوں نے کہا کیا برائی کی تھی میں نے تمہارے ساتھ کہ تم نے زینیا کے ساتھ ان کے آز زبط کے مارے بند ہو گئے وہ ملازمین کے ورسے آواز کو دھیما رکھنے پر مجبور تھے لیکن ثانیہ جو ابھی بھی لاؤنج میں آئی تھی اس پر پل پڑی پیدر پہ کئی تھپڑ اس کے رکساروں پر دیمانے تم گھٹیاں نیچ انسان تم نے میری بیٹی کو برپاد کر دیا یہ صلاح دیا تم نے ہماری کیا کہا میں تمہیں جان سے مار دوں گی وہ خاموشی سے بینہ کسی حرکت کن کی ضربے سے آگیا اس کا چہرہ دونوں طرف سے سرخ ہو گیا تھا لیکن اس نے اپنے بچاؤں کے لئے ہاتھ تک آگے نہیں کہ ہٹو پیچھے امر نے ثانیہ کو ہٹایا دانیال کی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکتا یہاں سے چلے جاؤ دانیال جو کچھ تم کر چکے اس کے بعد تمہیں خود ہی چلے جانا چاہئے میں چلا جاؤں گا مگر زینیہ کو ساتھ لے کر تم نے اس کا نام بھی کیسے لئے میں مون نوچ لوں گی تمہارا میں نے کیا کیا بھابی آپ اتنی ناراض کیوں ہو رہی ہیں بلکہ جس طرح اس نے نظر چڑھائی امر کے دل پر کڑی گزرے جی تو ہم مر گئے تھے کہ ڈریکٹ اسے پرپوس کیا تھا میں اس کی رائے لینا چاہ رہا تھا پھر آپ کی پاس آتا یہ کس انداز میں اس کی رائے لیے کہ اس کی حالت اتنی بری ہو گی امر کے لحظہ بہت تعلق تھا دانیال کا رنگ تبدیل ہوا میں اس سے شادی کرنا چاہتا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے دانیال میں نے کچھ اور پوچھا وہ زور دے کر بولے دانیال خاموشی سے نیچے کارپٹ کو گھونے لگا اس سوال کا جواب وہ دے بھی کیسے سکتا تھا وہ اس کے قریب آگا تم پانچ سال امریکہ میرے میں اپنی تربیت پر فخر کرتا رہا کبھی شک تک نہیں کیا کہ تم وہاں کسی کے ساتھ بھی انوالڈ ہوگے یا کہ یہ فیر بھی چلا رہے ہوگے اتنا مان تھا مجھے تم پر اور تم نے مجھے پر بات کر دیا امریکہ میں گزاری کیا اپنی ازاد زندگی کا یہ ثبوت دیا مجھے دانیال کا چہرہ پل پل بدلا تھا مگر وہ بلکل خاموش تھا کوئی بزاہت کوئی صفائی کچھ نہیں عمر بغ اور اس کے تاثرات جانچ رہتے ہیں تم واپس امریکہ چلے جانا چاہیے کیونکہ تم اس پاک ملک میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو تم نے جو کچھ بھی کیا وہ معافی کے قابل نہیں تمہارے جگہ کوئی اور ہوتا تمہیں اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گری دم لیتا مگر یہاں میں بہت مجبور ہو جاتا تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ میں زینیا کو لے بغیر نہیں جاؤں گا وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہو بہت مضبوط آواز میں بولا میری بیٹی کا نام بھی اپنی گندی زبان سے مت لینا ثانیہ اب اپر کر چیخی دی آہستہ بولو ثانیہ کچھ موقع کی نزاکت کا خیال کرو وہ ثانیہ کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلے کہ دانیل وہیں کھڑا رہا جب وہ کافی دیے بعد لوٹے تو وہیں تب بھی وہیں کھڑا تھا انہوں نے بھی اسے بیٹھنے کے لیے نکا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اپنی کلوٹی پیٹی کی شادی اسے پترین حالات میں کرنے پڑے گی چار دن بعد جمعہ جمعہ کی شام سات پجے تمہارا اور زینیا کا نکا ہوگا یہ چار دن بھی اس لیے لے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ارجن شادی کی وجہات بتانے کے لیے دانیل کو قتل کرنے کے در پر ہوا جا رہا تھا وہ زندہ لاش کی صورت کمرے میں پڑی رہتی اس میں ہمت ہی نہیں تھی وہ باپ بھائی کا سامنا کرتی گمسم کی افیت میں نکاح کے بندن میں بند کر اس شخص کے ساتھ چلیے اس نے چچتے سے مقدر رشتے کو یوں پامال کیا تھا کہ زینیا کا ہر رشتے سے ادبار اٹھا دیا تھا دروازہ کھلنے پر اس نے دیکھا وہ سامنے کھڑا تھا اس نے گردن مور لی اور وہ بھی خاموشی سے آگے اس کے ساتھ بیٹھ گئے بریس چینج کر کے ایزی ہو جو وہ اٹھ کے چینج کر کے آئی تو بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا وہ بھی ایک سائٹ پر لیٹ کی اور پتہ نہیں کب آنکھ لگی صبح دروازہ پر ہونے والی دستک سے اس کی آنکھ کھلیں دانیل دروازہ کھولنے چاہت چکا تھا شازمین بھابی تھی تلہ دانیل کا دوست کی بیوی جن کے گھر اس وقت وہ موجود تھے اسلام علیکم اور صبح بکھر والیکم اسلام بھابی آئیے نہیں میں آپ لوگوں کو ناشٹر کے لیے بنانے آئی تھی وہ واپس چلے گی آو نیچے چلیں دانیل نے نرمی سے سے مخاطب کیا وہ جواب دیئے بگر واشروہ میں چلے گی اچھی طرح موہت دھو کر ڈھنگ کر لباس پہنا اور تھوڑا بہت میک اپ کر کے تیار ہو گئے دانیل نے گہری سانس لے کر جسے شکر ادا کیا بھابی تو بہت ہی کم بولتی ہے دانیل بھائی شازمین نے زینے کے میں سلسل چپ کی طرف اشارہ کیا ہاں یہ ذرا دیر سے ہی فری ہوتی ہے پھر شام میں وہ اسے اس گھر میں لیا جہاں کچھ دن پہلے تنہائی میں لاکر اس نے اسے انچہا پیس لاکر وائے تھا کل سے تم کالیج جانا شروع کر دو میں کہیں بھی نہیں جاری پلکہ یہیں اس قبر میں رہوں گی جو آپ نے میرے لیے تیار کیا فضول مت بولو تو نہ بولوائیں وہ دو بدو جواب دے رہی تھی دیکھو زینے میں تلہ کے گھر اسی لئے خاموش تھا کہ پرائے گھر میں تماشا نہیں کھڑا کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ میرا گھر اور یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا وہ بھی غصے میں آگا آپ کے گھر کی کیا شرط ہے آپ تو دوسروں کے گھر میں بھی جو چاہے وہی کرتے ہیں وہ بہت زیر خند لہجے میں بولی وہ قدم پہ قدم چلتا ہے اس کے پاس ہے اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت چبا کر بولا تو بس تم جان گئی ہونا کہ میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں اس لئے تمہاری لیے بہتر ہے کہ تم کل سے کالی جوائن کرو نہیں میں نہیں چاہوں گی فردرمی سے انکار کرتی جواباً دانیال نے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا وہ ششتر سی گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی رہ گی وہ بدترین حالات میں بھی توکہ نہیں کر سکتی تھی دانیال اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے اسے بچپن سے بہت نازو نم سے پالا گیا تھا حقیقتنی اسے پھول کی چھڑی بھی نہیں چھپائی گئی تھی دانیال کے تھپڑ اس کے تیوروں سے بہت بری طرح خوف ستا ہو گئی اتنی کے رو بھی نہ پائی دانیال اپنے فون پر سانیہ کے نمبر ملا کر اسے دیا اور اس نے ان سے اپنی کتاب اور نوٹس پھیجنے کا کہہ دیا انہوں رات تک ٹرائیوک اور چیز دے کر پھچوا دیا وہ جو رات کو سونے کے لئے پیٹ پر آئی تو اس کی تیان میں پچھلی رات تھی جب وہ خاموشی سے ایک سائٹ کروٹ لے کر سو گیا اس کے لیٹ تھے وہ اس کی طرف خوما اور اسے خود سے قریب کر لیا زینے نے خوف و خبرات سے آنکھیں بند کر لیو تھی جلدی تیار ہو جو میں تمہیں چھوڑ کر خود ہسپیٹل جاؤں گا میں بس تیار ہوں مختصر سا کہہ کر وہ اس کی آکے چل پڑی اسے کالیج ڈراب کر کے ہسپیٹل چلا گیا مگر اس کی جھٹی کے ٹائم ہی سے لینے کے لئے آپ پہنچ جاتا ایک ریسٹورنٹ سے کھانا لینے کے بعد وہ اسے کھر لیا اور کچھ چاہیے تو بتا دو اس نے نفی میں سر لائے وہ کچھ تیاری سے دیکھتا ہے پھر کہیں چلا گیا واپسی رات کو ہی وہ کھانا بھی لے آئے تھا کل سے ملازمہ آج ہے ایک دو دن میں ڈرائیور کا بھی ارینجمنٹ ہو جگا زینیا نے سر لاتی دوسرے دن شریفہ اپنی بیٹی رابے کے ساتھ آگی وہ کھانا پکانے اور صفائی بردن اور کپڑے بغیرہ سب کاموں کے لئے آئی تھی دو دن وہ خود زینیا کو لاتر لے چاہتا تھا پھر ڈرائیور بھی ارینج کر لیا وہ بہت بددلی سے کالیج آتی اس کا پڑھنے کو دلی نہیں چاہتا تھا اس کا تو شہر زندہ رہنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا دانیال کو شوہر کی روپ میں دیکھنا دل سے ریزائن کر دیا وہ شام میں گھر پہ ہی ہوتا خود ہی سے پڑھاتا جب تک مطمئن ہی ہوتا اسے اٹھنے نہیں دیتا اس طرح وہ اسے بولنے پر بھی مجبور ہوتی تھی اور اس کی کچھ نہ کچھ آدھی بھی ہو رہی تھی اس دن وہ وہ ڈھیلی سی لگ رہی تھی وہ تھکی تک کہ جب وہ کھانا کھانے لگے تو ایک دمزینیا نے ہاتھ رک لیا کیا ہوا کھاؤ نا دانیال نے پوچھا کچھ نہیں مطلی سے ہو رہی ہے وہ ٹھیک گئی دو تین دن سے سے مطلی سے محسوس ہو رہی تھی پر آج تو یوں لگتا تھا آنت ہی الٹ جائیں گی ٹرال بھئی وہ سوفے پہ بیٹھی دانیال سوفٹرنگ ٹرال کے لیا یہ پی کر دیکھو اس نے ایک ہونٹ پیا تھا کہ ایسی اب کائی آئی کہ وہ پر ہاتھ رکھ کر واشروم بھا کی دانیال وہی کھڑا آنکے سکیڑے سے بکور دیکھ رہا تھا وہ کتنی دیر بیسن پر چھکی رہی مگر الٹی نہیں بھی وہ واپس آ کر بیٹھی دانیال اپنا سٹیتسکوپ لے کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور کتنی دیر اس کی دھڑکیں چیک کر ترہ پھر کلائی تھام کر نبس کی رفتار محسوس کی اب اس کے ہونٹوں پر ہلکی سے مسکراتی تم خود ڈاکٹر بن رہی اور تمہیں اپنی کنڈیشن کا علم ہی نہیں وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی کنڈیشن تو خدا ہے دانیال اس کی قیفت کا پل پل جائزہ لے رہا تھا تمہیں خوشی نہیں ہوئی تمہیں تو بچے بہت اچھے لگتے ہیں یہ تو تمہارا اپنا بچہ ہوگا اس نے کوئی جواب نہیں دیا دانیال نے پھر دوست ڈاکٹر سلمان کو فان کر کے ان سے گائنی راکٹر کا پوچھا چلو اٹھو تیار ہو جو ڈاکٹر ابھی موجود ہے لیڈ ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی چیک اپ کیا جو دوائی لکھ کر دی وہ دانیال لیتا آیا تھا وہ بہت خوشی اس کے ہر انداز سے چل کی پڑی تھی زینیہ گندہ تو توفان اٹھ رہے تھے نفرت کی آنھیاں چل رہی تھی اس کی تو بس میں ہوتا تو وہ اس کے چہرے سے خوشی نوچ کر پھینک دیتی سب کچھ دہس نہ اس کر دیتی یہ شخص اس سے برداشت نہیں ہوتا تو اس کا بچہ مزید ناقابل برداشت وہ سوچتے ہوئے بھول گی کہ وہ این اس کے سامنے بیٹھا اس کے پل پل بدلتے تحاصلات نوٹ کر رہا تھا اس پر نظر پڑھتے وہ گھڑ بڑھا گئے تم کوئی ٹینشن مطلع ہو صرف یہ پیریٹ گزار لو بعد میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ میرا تم سے بادہ میں بچے کے لئے گورننس رکھ لوں گا وہ اس پر سابق چپی ریپ واکر اس کا بہت خیال لگتا تھا دمائیں اپنے ہاتھ سے کھلاتا جوس فروٹ ہر چیز اپنے ہاتھوں سے کھلاتا پلاتا رات کے کھانے کے بعد اسے اپنے ساتھ واک پر باہر لے جاتا اکثر اس کا اچانک کسی چیز کا دل جاتا بغیر وقت کا خیال کے گاڑی لے کر نکل جاتا اور وہ چیز لے کر ہی آتا کئی بار رات کو گھٹن جس کی آنکھ کھل جاتی وہ کتنی گہری نیند کیوں نہ سو جاتا اگتا ہم اٹھ جاتا کیا بات ہے زینیاں کیا مسئلہ ہے گھٹن ہو رہی ہے وہ کہتی اور بستر سے نکل آتا اب باہر لان میں چلیں کتی کتی دے ٹیل تھے باتیں کرتے رات بھی بیٹ جاتی مگر کبھی اس کی پیشانی پر بلنے پڑا وہ اسی طرح ہنستہ مسکراتا تیار ہو کر ہسپٹل چلا جاتا ممیہ الگ فانپرنس یہ تھے ادایتیں دے دیئے کرو یہ نہ کرو ست شکر کے اگزام چھٹے مہینے میں ہو کے تھے ورنہ اپنے بیٹھول ہو تھے سراپے کے ساتھ کال لی جانا اسے بہت آکورڈ لگتا تھا اس کی ایک کلاس میٹ نے تو یہ بھی قیادے کیا ہے تمہارے ہسپنٹ کو تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے تھا تمہارا میڈیکل کمپلیٹ ہو جاتا تو اور جب ڈاکٹر نے ایلٹر ساؤنٹ کے بعد بتایا کہ ٹوینز بیبی نا تو وہ گش کھا دکھاتے رہے گی اگزام کے بعد ممی نے اسے اپنے پاس بلا لیا دان نیا نے شکل کیا کامس کم پر اس کی کیر تو اچھا طریقے سے ہو پائے گی وہ اپنی سخت ٹیوٹیز میں اسے ٹائم نہیں دے پا رہا تھا جس کا حق تھا وہ بار بار فون پر اس کی طبیعت پوچھتا رہا تھا اس دن وہ ہسپیٹل جانے کے لیے تیار ہوا تھا جب فون کی بیل ہونے لگی اس دن وہ زینیا کے لام پلنک ہوتے دیکھ کر حران رہ گیا وہ خود ہی سے کبھی فون نہیں کرتی اس نے چھپٹ کر فون اڑھا ہے ہیلو زینیا ہیلو میں ہسپیٹل جا رہی ہوں وہ کہ میں تھوڑ دن میں فون کرتا ہوں وہ سمجھ گئے کہ طبیعت خراب ہے وہ اچھلت میں ناشتہ کیا بغیر اپنے ہسپیٹل آ گئے وہ اپنے کلیک ڈاکٹر کو بتا کر تیری سے وہاں سے پہنچا سانے بھابی سامنے بیٹھے کوئی ویٹ کر لی تھی ان کے ہلتے لبت یہی بتا رہے تھے وہ سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گئے شہریہر باہر کے طرف سیاری سے دیکھ کر بیلد رٹک گیا پھر آسکی سے سلام کرتا ماں کے پاس بیٹھ گیا انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی اس تا کافی دیر گزر کی جب اندر سے ہنسیویں نرس دونے بازوں میں دو بچے لے کر پائی رہے آنٹی جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو دو دو نماز تھے میں آپ کے زینیہ کیسی ہے انہوں نے تی دیر میں پہلی بار لپکش رہے گئے ٹھیک ہے وہ ہم انہیں بھی روپ میں شفٹ پلا دیں ایک بچہ ثانیہ کے پاس تھا دوسرا شہریار کے پاس بچے کو چھومتے ہوئے شہریار کی نظر اوپر دانیال خاموشی سے سینیہ پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگایا کھڑا تھا مبارک ہو اس نے بچہ دانیال کی طرح بڑھا ہے وہ ہلکہ سمسکرہ بچہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے سامنے کے بہت پیارا گلابی گڑھا اس نے اپنے ہوتیس کی ننیزی پیشانی پر رکھے اتنے میں شہریار دوسرے کو بھی دانیال نے اسے بھی اٹھا لیا اس کے دل تو چارہ تھا وہ دونوں کو اپنے سینیہ میں پھینچ لے پر وہ بہت چھوٹے تھے وہ تینوں روم میں آگئے جہاں کچھ دیر پر سینیہ کھلایا گیا سانیہ لپک کر اس کے پاس شہریار کو انہوں نے چاہی لینے کے لئے پھیج دیا اور خود کاؤنٹر پر سینیہ سے مطلق عدویات لینے کے لئے چلی گئی اصل میں تو ان دونوں کو تنہائی کا موقع دینا چاہ رہی تھی ان کے زیادے دانیال اس کے پاس آئے بہت بہت مبارک ہو وہ خاموش رہی اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا دانیال نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی تم نے دیکھے اپنے بیٹے وہ اسی طرح خاموشی سے دیکھتی ہے دانیال کے مسکراتے ہوئے لپس ہو کر کے آج دو ماہ بعد نے دیکھا تھا اس کا ہر دن کتنی مشکل سے کٹا تھا اور وہ ایسی کی ویسی ٹھوس پتھر اگر دانیال کے دل میں خوش فہمی تھی کہ بچوں کو پیدائی زینیہ کا دل بدل دے تو اس کا دل بری طرح سے خاتم ہوا تھا گھر چلیں نہیں میں ممی کے ساتھ جاؤں گی وہ مشکل ہو بول پائے پھر گھر کب آو گی ہائے ہائے بیل ہائے مارے نصیب ٹھائی میرے دے ریکارڈنگ کر لئی ہون پتہ لگا میں نے ہینڈ فری لگائی نہیں سی ہینڈ فری میں نے کانوں میں لگی ہینڈ فری کی وائر نہیں فون میں لگی لاخلانہ تری دور فٹے مون تری دماغ ہی کام نہیں کر رہا تو بھی اتنی ٹھیک میری نا ابھی بی پی لولو فیل ہو رہا تھا ابھی سکنجوی کا گلاس بھی امریکہ جلو ریکارڈنگ کر لو ہمیں چھوٹی ہو جائے گی تو ہون دیکھیں تو ہون دے بچ داری نہیں لگی ہوئی چلو کی کر سکنے ہاں پھر گھر کب آو گی اس نے ہونٹو کو بھینچا جیسے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا لیکن دانیال کو یہی لگا جیسے وہ کبھی نہیں کہتے کہتے رکھ گئی دانیال نے تو میری آنے کا بھی انتظار نہیں کی تو میں اکیلا چھوٹ کر چلا گیا ایسی کیا آپ فتائی ہوئی تھی پتہ نہیں ممی وہ بیزاری سے کہتی کروٹ بدل گیا وہ غوری سے دیکھتی کچھ سوچنے لگی تھی دانیال نے آنا تو دور کی بات فون تک نہیں کہا آتے جاتے لوگ اس کے مطلق پوچھتے ہیں ملازمین بھی دیکھ رہے تھے کہ تمہارے باپا بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے تم ایسا کرو خود فون کر لو بہت مجبور ہو کر سانیہ کس سے کہنا پڑا سبا دو مہینے سے وہ ان کے پاس تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی بیٹی میں کوئی بات بھی تو شادش دلٹ کے والی نہیں تھی جب تب دانیال کا فون آتا وہ اتنے روکھے لہجے میں مختصر جواب دیتی کہ آگر سے بھی فون بند کرنے پر مجبور ہو جاتا بچوں کی پیدائش کے موقع پر ہسپٹر میں زینیا کراوی یا دانیال سے کتنا کھنچا کے چاہتا انہوں نے بہت خوبی نوٹس کیا تھا ان کے باہر جانے کے بعد کچھ تیسی بات ہوئی تھی کہ وہ فون تک نہیں کر رہا تھا ان سے بھی تو کھل کر بات نہیں کرتی تھی وہ کسانیہ سے کچھ سمجھا پاتی پہلے وہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ان سے ڈسکس کیا کرتی تھی لیکن اب تو چھپکی چادر روڑ لی تھی کہ مجال ہے کوئی فالت اللہ فصموں سے نکل جائے اب بھی جواب میں خاموشی سے لیٹی لی زینیہ میں کچھ کہہ رہی ہوں نا فون اٹھار بات کرو اس سے وہ ٹپٹ کر بولی فون اس کے ہاتھ میں پکڑا کر باہر آگئی اور جب واپس گئی تو یہ دیکھ کر حران رہ گی وہ سامان سمیٹھی تھی یہ کیا یہ کیا کری ہو سامان کیوں کٹھا کری ہو دانیا لارے لینے کے لیے سپارٹ لہجم مختصر جواب لیکن میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی ابھی دن ہی کتنے ہوئے اپنی حالت دیکھو اتنے چھوٹ چھوٹے بچے کیسے سنبھال ہوگی پاگل تو نہیں ہوگی میں نے تمہیں اس لیے رابطہ کرنے کا کہا تھا یہ دن ہی کہا تھا کٹھ کے چل پڑوں سانے کے تو ہاتھ پر پھول چکے تھے وہ بددست دور پیکنگ میں لگی رہی میں کیا کہہ رہی ہوں زینیہ میں نے یہی کہا تھا مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منیج کر لیں گے اب بہت دن ہو چکے ہیں گھر چلو لیکن تمہیں ان دونوں کو کیسے سنبھال ہوگی ساری رات چکا تھے پلیز ممی ہو جا گا سب آپ ٹینشن مت لیں کچھ ہی دیر میں واقع دانے آل آگے شادی کے بعد اس پہلی بار آیا تھا وہ رائنگ ریو میں چلی ہیں وہ انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا اسلام علیکم والیکم اسلام بہت جلدی نہیں لے جا رہے تم زینیہ کو میرے خیال میں تو کافی دن ہو گیا وہ دھیمے لہجے میں بولا وہ سمجھ کی کہ مزید کچھ کہنا بیکار تھا وزینی کے پاس چلی ہیں اسے دیکھ کر ان کا دل بھا رہا ہے کتنی کمزور ہوئی تھی وہ زدی اتنی ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنا پریشان ہونا ظاہر کی اور اٹھ کر چل پڑی انہوں نے کتنی دیر اسے خود سے لپٹائے رکھا بچوں کو بہت سارا پیار کی میرا دل اب کیسے لگے گا ان کے بغیر مجھے تو ان کی عادت ہو کی ہے آپ آجائیے گا نا ان سے ملنے کے لئے اس نے کوئی پہلی ڈھنکی بات کی اس میں دودھر فیڈر ہے یعنی سب موجود ہے جو کرنا خود کرو اسے توقع بھی نہ رکھو بچوں کے لئے کچھ کرے گی وہ بیک اٹھا کر باہر لیا امہ شریفہ کی بیٹی رابر کے سر پر کھڑے ہو کر اس سے فیڈر تیار کروائے اور خود اپنے ہاتھوں سے انہیں پلائے ساری رات میں ان دونوں کے ساتھ لگا رہا ورام سے سوتی رہی دوسرے تندانی آنے چھٹی کے پہلی فرصت میں دھنکی گورننس لیا جس کے لئے اس نے کافی عرصے سے تلحہ کو کہہ رکھا تھا ساتھ والا کمرہ بچوں کے لئے سیٹ کر کے ان کی گورننس کے حوالے کرنے کے بار اس نے سکھ کا سانس لیا یہ نہیں تھے کوئی صرف بچوں کے لئے فکر منتا زینیا کب اس نے پوری طرح خیال لگا اس کی قضائے اس کی دوائیں دوائیں اس کی صحیح سے مطلق ہر چیز کا البتہ زینیا کی رد عمل ظاہر نہیں کیا شازمین تلحہ کے ساتھ بچوں کی مبارک بات دینے کے لئے آئی تو نگت گورننس کا بار بار دانیل کو مخاطب کرنا دانیل کا بچوں کے کمرے میں جا کر کتنی دیر بیٹھے رہنا دیکھ کر چکر آگئی زینیا تم تو بہت ہی بھولی ہو یہ تو مجھے دانیل بھائی پر فدا ہوئی لگتی ہے کیسے بہانے بہانے سے نے بلاتی ہو تم سب اس پر چھوڑے بیٹھے کچھ تو خیال کرو اور اسے کہو تمہیں بلائے تم بھی تو ڈاکٹر ہو وہ کیا زیادہ ڈاکٹر نے حد ہوگی وہ کتنی دیر اپنا سر کھا پاتی نہیں مگر دینی ہے کہ جس پر اثر ہو جائے چل لو جی آوے داوہ ہی بگڑے ہویا دن گزرتے چاہ رہتے بچے پہلے بیٹھنا اور پھر کرولنگ کرنا اور اب چلنا بھی پاؤں پاؤں چلتے لڑکتے اس کے پاس آ جاتے ان دون اس کا فائنل پروف چل رہا تھا وہ ان کی مداخلت سے جنچلا جاتی نگت وہ زور سے پکار تھی دیکھ بھی رہی ہو اپنی سٹیڈیز میں بیزی اور ڈسٹرپ کرتے ہیں تو اس ٹائم ان کو کہیں اور بیزی کر دیا کرو سوری میم یہ باہر آنے کے لیے میں چلتے ہیں اور باہر آتی آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں حالانکہ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ بچے فطری کشش میں کھنسے چلے آتے ہیں لیکن اس بے حس ماں میں بھی کسی نے کہان دیکھی ہوگی اشاءال مکال دانے کے آواز آئی دروازے میں کھڑا تھا دونوں بازو پھلا یہ بے وقت کہاں سے آٹ اپکے سینیا کی کوفت میں مزید اضافہ ہوا وہ دونوں خوشی سے چیکتے چلاتے گرتے پڑتے پاپ کی ٹانگوں سے آل پٹے اس نے ایک ساتھ دونوں کو اٹھا لیا باہر چلیں دونوں خوشی سے چیکنے لگے دانیل مسکرادہ وہ انہیں باہر لے گیا وہ شکر کا سانس لیتی دوبارہ اپنے نوٹس پر جھک گئے وقت کچھ اور آگے سرکہ اس نے فائنل کے ایکزامز دے لیا کچھ عرصے بعد ریزرلٹ بھی آگے جب ہاؤس جوپ کا مسئلہ وہ تو دانیل نے پوری کوشش کر کے اپنے ہسپٹل میں لکھوالیا ہاؤس جوپ جس میں کوئی معمولی گلتی بھی کی بھی سینئر ڈاکٹر گریفت کر لیتے وہ دانیل کی ورے سے بچ پاتی تھی اس کی چھوٹی موٹی کو تائیں پر وہ یوں پردہ ڈالتا کہ کسی کے روٹس میں بھی نہ آبا تھی اس دن وہ ایک سویر سرچری کر کے ایمیس کی آفیس میں آ کر بیٹری تھا کہ انہوں نے زینیا کو اندر بلالی وہ چونک کر سیدھا وہ زینیا اندر آئی تو انہوں نے اسے اور اس کے بیچ کے ایک اور ڈاکٹر کی ایک مریضہ کی فائل تیار کر کے لانے کا کھا بیچ کی اور اس وقت لگانے لگائے جانے والے انجیکشنز بھی لگا دینے کی تاقید کی اس کے باہر چاہتے دانیل ضروری کام کا بہانہ کر کے اٹھ کے اور تیز تیز قدر مٹھا تھا اس کے ساتھ زینیا نے اندر سے سکھ کا سانس لیا باہر سے چاہے کچھ نہ ظاہر ہونے دیا دراصل انجیکشن لگاتے ہو مخاطب کیا ایک میں ڈاکٹر سا وہ رک گیا جی آپ دونے ڈاکٹرز کا آپ اس میں کوئی ریلیشن بھی ہے جی وہ حیران رہ گئے یہ ایک ڈاکٹر سے پوچھ جانے والا سوال تو نہیں تھا پلیس مائنڈ مت کیجئے کہ آپ دونوں کے کٹ سپوت ملتے جتے ہیں نہ اس لیے میں نے پوچھا دانیل نے بیکتیار زینیا کو دیکھا اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا صحیح سمجھیں آپ یہ میری میسز اور اس سے پہلے ہم کزنز بھی ہیں وہ زبردست ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ دونے ایک ساتھ پرفیکٹ کپل ہے آپ دونوں کا تھانکس پور ڈس کمپلیمنٹ وہ مسکر آ کر کہتا باہر آیا جہاں وہ سست قدمہ سے چلتی بھی جار دی کافی تھکن ہو رہی ہے کپ چائے پی لیں نہیں میرے کالیگز انتظار کر رہے ہوں گے وہ تیستے چلتی کومن روم کی طرف چلی گئے وہ کتنی دیر وہیں کھڑا رہا گیا شہر یار کی شادی تھے پاگی ممی زینیا کو کتنے دن سے بلارتی وہ جان نہیں پا رہی تھی آج اس نے کہہ بھی دیا کسی بھی طرح ٹائم نکالا نگت سے بچے کو تیار کرنے کا کہہ کہ وہ خود بھی نہاں دھو کر تیار ہوگی ممی کے ہاں تو وہ ان دونوں کے بغیر بگر نہیں جا سکتی تھی وہ تجھ کا جینہ حرام کر دی وہ سارا راستہ اس کا سر کھا گئے تھے نانوں کے گھر جا رہے ہیں نا جی جی اب آپ خاموش ہو جائیں وہ کہاں خاموش رہنے والے تھے سارا وقت چہکتے رہے اپنی توتی زبان میں نہ جانے کیا کیا کہہ دے رہے سر شکر کے گھر آیا پاپا بھی گھر رہی تھے اشار مکال کی تو موج ہوگی کہاں سارا دن کا ورنس اور ملازموں کموں دیکھتے تھے کہیں شام کو تھکے آرے ماں باپ نظر آتے اور یہاں گودوں سے ہی نہیں اترتے تھے تھوڑی سی دیر میں شہر یار کے ساتھ باہر جانے کو تیار کرتے ہیں مامی کے نراز کی دکھائی یہ کیا ابھی آئے اور ابھی باہر سے جارنے لگے ابھی آتے ہیں تسلی دین آنی کو انہیں نشال کا ہاتھ پکڑا میرے لئے کیا لاؤگے آئچکریم جھٹ چواب دیا مہنس پڑھے اپنی پسندیلہ چیز سب کے لئے اور اسے اپنی تیاریوں سے اگاہ کیا تیار شدہ ملبوسات اور جل دکھائی اور کئی چیزوں کے بارے مشورہ بھی کیا دانیال آئے گا نا وہ خاموش ہوگی پھر مامی نے سانیہ نے کہا بلاؤگی تو کیوں نہیں آئے گا آپ چلیں گے اسے انوائٹ کریں مامی کے سوال نے پاپا کو کچھ دیر کے لئے چھپ کروا دیا وہ اپنا دل کتنا ہی بڑا کر لئے تھے دانیال کا سامنا کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا جب اس نے خوفنا قدم اقدام کیا تھا تو ان کے اندر تو جوار بھاٹا اٹھ رہے تھے کہ وہ اس سے مار ڈال تو بھی کمنا ہوتا ہے لیکن ان کے سامنے چچا چچی آ کھڑے ہوتے چند کے ایک ہی بیٹا تھا اور ان کی نشانی جس کے لئے انہوں نے بارہا بادے لئے تھے ویسی یہ نا اس کا پی ڈی ایف بہت گندہ بنایا جس نے بھی بنایا حالانکہ میں ہر بیپ سائٹ ویزٹ کر رہی ہوں ہر جگہ پہ پی ڈی ایف پڑھا ہو بندہ پچھے سے کہن کرنا سیتھ کو چاجدہ دے سکران کرو ہاتھ ہو گئی کتنے ورڈز میسنگ ہیں پھر اس کو پڑھتے پڑھتے بندہ آڑ جاتا ہے ٹائم بھی لگتا ہے عمر دانیال کا بہت خیال لگنا بہت چھوٹا اسے کوئی کمی محسوس نہ ہونے دینا اس سے گلتی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا پر وہ اتنی بڑی گلتی کرے گا اس کا تو نے انتصور بھی نہیں کیا تھا ایسی گلتی جس نے ان کی زندگی بدل تھی اب اگر ان کے دل میں اتنی گنجائش پیدا ہوئی تو اس لئے کہ اس نے زینیا کی تلیم اکمل کروا اس پر بچوں کے سلسلے میں کوئی پریشن نہیں ڈالا سب سے بڑی بات کبھی ان کے سامنے آ کر ان ازمائش میں نہیں ڈالا سامنہ تو ناگذیر تھا شادی میں وہ نہ آتا تو سامنہ تو آتا تو سامنہ تو ہونا ہی تھا اور اگر نہ آتا تو سب کی باتیں جھیلنا اور مشکل مشکل تو دونوں صورتیں ہی تھی تم شہر یار کے ساتھ چلی جانا دعوت تو دینی آخر دماد ہے وہاں اس کی سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گی ثانیہ زینیا کو اس کے کمرے میں لے آئیں اور دونوں شادی سے متعلق دیگر رموو پر ڈسکشن کرنے لگی ثانیہ شہر یار کے ساتھ بغیر اطلاع کے زینیا کے گھرائی وہاں پہنچ کر تو چکر آگی تھی زینیا تو شاید اپنے بیٹروم میں تھی جبکہ دانی آر اور نکت بچوں کے ساتھ بچہ بنے خوب بودھر مچا رہے تھے بڑی سی پال تھی جو کبھی نکت دانی آر کو دے مارتی اور کبھی دانی آر نکت کی طرف پھینکتا اور زوردار ہرے کا نعرہ لگتا رنگ بتل گئے تین سال میں وہ لوگ کبھی اس گھر میں نہیں آئے تھے اس لیے نے دیکھ کر بہران تھا اسلام علیکم بھابی آئیں بیٹھیں وہ آگے شہر یار سے ملا انہیں صوفے پر بٹھا کر خود بھی بیٹھنے لگا کہ بھابی نے پوچھا زینیا گا ہے اپنے روم میں ہمیں بلاتا ہوں اپنے بیڈروم میں چلا گیا کچھ دیر بعد زینیا کو ساتھ لیا اس کا خلیہ بلکل رف ہو رہا تھا سلور سدہ لباس بکھرے بار ثانیہ نے تاسف سے سے دیکھا اس تک کتنی اچھی تو وہ نگت تیار تھی اب زینیا وہ دانیال کے ساتھ کھڑی تھی جو بلکل بلک ٹی شئر اور جینز میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا ہمارے کوفت کے انہیں رسمی بات ہو کہ بجھر ڈریکٹ اپنی آمد کا مقصد بیان کیا روٹ کی دانیال اسٹاری کرتا رہے گا بھابی پیٹھیں بلیس چاہی تو پھیلیں ایسے کیوں چاہ رہی ہیں نہیں بہت کام ہے مجھے اب تم ضرور آنا جی ضرور وہ باہر تک ان کے ساتھ آیا تھا زینیا کی ساری تیاری تانیہ نے خود کی تھی اور ساری طریقے سے جھاڑا تھا غزب خدا کا وہ گورنس ہو کر اتنی فری ہو کر دانیال کے ساتھ بچے کھلاری اور دانیال بھی نہ جانے بچے کھلارا تھا اپنا دل پہلارا تھا بی بی ایسا حلیہ بنا کے مور سلپیٹے اندر کمرے میں پڑی ہو تو اس نے بھی تو کوئی راہ نکالنی ہے نا اور گھر میں ایسی خوبصورت بنی ٹھانی لڑکی موجود ہو تو دوسری راہ نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تمہاری گفتت کسی بڑے نقصان کا باعث نہ بن جائے اور کیا نقصان ہوگا اپ اوپر بڑھائی تھی کوئی نقصان نہیں وہا اور آئندہ بھی نقصان سے بچنے کی کوشش کرو شہر یار کیوں نہیں تھا کہ مہندی کا مشتر کا ہوتل کے مہندی کا فنکشن مشتر کا ہوتل کے لان میں ایرنج کیا گیا مشتر کا فنکشن ہوتل کے لان میں ایرنج کیا گیا زینیا کو سانیہ خود بیوٹی پالر سے تیار کروا کر لائیں تھی کوپر اور بلیک انٹراس کے سوٹ میں تیار ہو کر وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دانیا جو سیدھا ہوتل ہی آیا تھا کتنے در میں بھوت کڑا رہا گیا پاپا آگ دے مکال کی نظر دانیال پر پڑی تو اس کی طرف بھاگا اس نے اس بات میں سر لائے آج تقریبا سارے مردوں لڑکوں نے وائٹ کرتہ شلوار پہنا تھا مگر دانیال سفید شرٹ اور سکائی بلو جینز میں ملبوس تھا وہ کمیش شلوار پہنتے ہی نہیں تھا پانچ سال امریکہ میں رہنے سے یادت ہی نہیں رہی تھی سانیہ نے ننے مکال اور اسیال کو بھی سفید کرتہ شلوار اور پیرے پٹ کے پہنایا تھے دانیال نے دونوں کو باری باری چوما میرے بیٹے تو پرنس لگ رہے ہیں آپ بھی پہنے اشان نے اپنے گھٹے کے دامن پکڑ کر گا نہیں میں ٹھیک ہوں ایسے وہ مسکراتا وہ سیدھا وہ ممہ تو دیتے اب مکالنے سے سجی سوری زینیہ کی طرف دیکھنے کے لئے کہ انہی کو تو دیکھ رہا ہوں وہ اس کے سامنے ہو کر آئیس کی سے بولا وہ بینیاستی بن کر آگے سٹیج کی طرف بڑھ گئی دانیال پہ مشکل ایک کھنٹا رکھا مرات میں بھی سیدھا ہٹلا ہے وہ بھی خاصا لیٹ بلیک ڈینر زورت میں پریشاندار سراپے سمیت کتنے دلوں کی آہوں کا باعث بنا زینیہ اور سانیہ فردن فردن سب اہمانوں سے مل لی تھی جب کسی رشتہ دار خاتون کا یہ جملہ ان کے قانون پڑھا ایک اکلوتا شاندار لڑکا کابل سرجن ڈاکٹر فٹا فٹ اپنی بیٹی دے کر کابو کر لیا اب جا کر ڈاکٹر بنی بھی کہاں ہیں یہیں چلاکیاں کرنی پڑتی ہیں زینیہ کا چہرہ سرک ہو گیا وہ مرنے لگی کہ سانیہ نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا سارا وقت اس کا موڑ خراب رہ دانی علی سے برابر نوٹس کرتا رہا جانے سے پہلے اس کے قریب ہے اتنی اچھی ڈریسنگ کے ساتھ یہ موڑ کو چچا نہیں بھائی کی شادی کوئی تو خوشی چہرے پر لاؤ مجھے کوئی ضرورت نہیں چھوٹی خوشی دکھانے کی چھوٹی خوشی oh my goodness یعنی تمہیں سیرے سے خوشی محسوس نہیں ہوئی اس کے لحظے میں سرشتر شرارت تھی جسے محسوس کر کے وہ تب گئی ہاں نہیں ہوئی میری ساری حصیات ہی ختم ہوگی خوشی گمی جیلسی کچھ بھی بتانی چلتا سال اچھی بات ہے یہ کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہوگی وہ پرسکون تھا ہمیشہ کے طرح وہ چھوپ رہی اوکے میں چلتا ہوں اب یہی بتانے آیا تھا اس کے اس بات میں سر لانے پر دیس دیس قدم اٹھا تھا وہاں سے چلا گیا ولی میں میں تو آتی اس نے زینیا کو اگر چلنے کے لئے کہا تھا وہ فنکشن ختم ہوتی میں پاپا سے جارت لینے کے پاس پہنچ گئی سانے کا دل تو تھا کہ وہ بھی کچھ دن رکھتی لیکن وہ میں نے فورا نہیں جارت دے دی بچے راستے میں سو کے انہیں نکت کے حوالے کرنے کے بعد وہ دون اپنے بیٹروم میں آگے تھے وہ چینج کرنے کے لئے دریسنگ نوم کی طرف بڑی تھی کہ دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے طرف کھینچ لیا ابھی تو میں نے تمہیں اچھی طرح سے دیکھا بھی نہیں بہت اچھی لگتی ہے لگ رہی تھی رہی سارے فنکشن میں لیکن دور دور سے اب قریب سے بھی تو دیکھنے دو مجھے الچھن ہو رہی اتنی بھاری ساری سے شام سے پہنی ہوئی ہے نا اب تھوڑی دیر اور برداش کر لو وہ مسکراتے ہو اس کے مزید قریب ہوا برداش ہی تو کر رہی ہوں تین سالوں سے ایک دم اس کے موں سے پھیجلا دانیال وہی منجمند ہو گیا وہ جتنے خوشکوار میں سے گھر لے کر رہا تھا سب بڑنچو ہو گیا وہ یہی تو کرتی تھی جب وہ ذرا سب خوشنہ زر آتا وہ خوشنہ کچھ ایسا کہہ دی تھی کہ وہ کتنی دیر بولنے تک کے قابل نہیں رہا تھا اس دن دانیال کے دوست ڈاکٹر سلمان اور ان کی میسس اپنی تین ماہ کی بچی کے ہمرائن کے بھاہ آئے ہوئے تھے اشارہ اور مکال پروانوں کی طرح اس بچی کے کچھ کراتے رہتے جب وہ جانے رہے تو انہوں نے وہ تھم مچایا وہ روئے وہ ترپے کے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہم کل چل کر آپ کے لئے گڑیاں لے کر آئیں گے دانیال نے بہلانے کی کوشش کی نہیں یہ والی دڑیا ہاتھ سے اشارہ بھی کیا یہ والی گڑیاں تو آپ کی ممہ ہی لاؤ سکتی ہیں ڈاکٹر سلمان نے شرارے سے دانیال کو آنکھ ماری جوابن مکال نے جو اٹھدار کہہ کے لگایا زینیا سرکھ ہوتے چہرے کے ساتھ سمن بھابی کی پیچھے ہوگی انہوں نے ہستے بھی سرگوشی کی بات تو سچا کوئر کریں کیسے وہ لوگ گئے اور کیسے چتروں سے دانیال نے بہلا پھسڑا کر اندلائے مگر تھے وہ پھر بھی بگڑے ہوئے آنٹی گندی ہے دڑیا لے گی بس ہم اب اپنی دڑیا لے گی اور جو ہماری گڑیا ہوگی وہ کوئی نہیں لے کر جا پائے گا ہمارے پاس ہی رہ گی ہمیشہ دانیال کے ہنٹوں پر شرین مسکرہات میں چل لی تھی جو نظر جنیا پر جمعی تھی جو بے نیاز نظرانے کی پوری شعوری کوشش کر رہی تھی ٹھیک ہے وہ رازی ہوئے ویسے ہے بہت شکریہ جس بات کی طرف میرا دھیان نہیں کیا وہ آپ دونوں کی مہربانی سے زین میں تو آئی اب آپ وعدہ کرنا کہ اللہ تلہ گڑیا ہی دیں آپ دعا کرنا آپ کی مممہ جیسی نکچڑی اور بہت پیاری وہ مسلسلی سے دیکھ رہا تھا جس کے چہرہ پل پل رنگ بدل رہا تھا اب چلیں انہوں نے آپ کو سلانا بھی اور کچھ کھلانا بھی ہے اٹھو ہری اپ پلیس نہیں اب بھی نہیں دونوں اپنی اپنی کہانی دانیال کو سنا رہتے زین میں نے اپنے کئی رکے وے کاما کا سوچا تو اٹھ کی اتنے میں مکال آگا اس کی تانگوں سے لپٹ گیا مممہ دڑیاں لائیں گی نا مکال ہٹو مجھے کام ہے کچھ نہیں دڑیاں لائیں گی نا what a nonsense مکال go away اس نے ہٹانا چاہا پر وہ تو ایسے لپٹا تھا کہ ہٹائیں نہ ہٹیں اسے گستہ اس نے واقعی چھٹکے سے سہلہ کیا لیکن وہ اُلٹ کر سائٹ ٹیبل سے ٹک رہا تھا چیخ مار کر تڑپنے لگا اس کے سر سے خون نکلا تھا وہ خبرا کر اس کے پاس آئی لیکن دانیال چھلانگ لگا کر اس تک پہنچ چکا تھا اس کی پیشانی سے بہت خون بیارا تھا دانیال نے اسے بیٹ پر لٹا کر فرسٹڈ باکس نکال اور ساپ کر کے بینڈیش کر دی وہ سلسلی سے تھپک تھپک کر چھپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ بری طرح دو رہا تھا بینڈیش کرتی دانیال اسے اٹھا کر باہر لے گیا حالانکہ اس کے کپڑوں پر بھی خون لگ گیا تھا مگر باہر نکلتا چلا گئے اس تمام عرصے میں اس نے زینیا سے کوئی بات نہیں گئے اس کی طرف دیکھا تک نہیں زینیا کا دل جیسے مسئلہ جا رہا تھا اتنے چھوٹے سے بچے کا اتنا سارا خون اس نے اپنا نیسلہ ہونٹ کو چل لالا شال سیما وہ بیٹ پر بیٹا تھا زینیا نے اسے اٹھایا اور لاؤنچ میں آگئے وہاں نکر ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی جی مام اس نے شال کی طرف ہاتھ پڑا ہے وہ یہی سمجھی تھی وہ اسے دینے آئی ہے میں دانیال کو دیکھتے آئی تھی وہ مکال کو لے کر گئے ہیں نا ہاں وہ بابا کو چھوٹ آئی ہے نا تو بہت رو رہے تھے سر شاید پہل آنے کے لئے لے گئے ہیں وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دوبارہ کمرے میں آگئے خاصی دیر بعد دانیال مکال کو لی اندر ہے وہ بیتابی سے آگئے بڑی مجھے دیں دیکھوں چھوٹ جارہ تو نہیں آگئے نہیں رہنے تو سو گیا وہ بہت سڑ موری سے کہہ کر بیٹ کی طرف کیا اور اسے لٹا دیا انشاءال پہلی سو گیا تھا وہ دوسری طرف سے مکال کے پاس آ بیٹی ہلکی سے بینڈج کو شوہ بکس میں ساید اس نے در کر ہاتھ اٹھا لیا اسے ڈسٹرپ مت کرو وہ بہت مشکل سے سویا میں زگاہت اور نری بس دیکھ رہی ہوں کیا دیکھ رہی ہوں کہ کتی چھوٹ لگانے میں کامیاب ہوئی ہو تمہاری فکر مندی کا ڈراما میری سمجھ میں تو اپنی آب بھی نہیں رہا اس کے تلخ لیچے پر اسے گصہ آ گیا کیوں ڈراما کی میرے بچے نہیں ہیں یہ مجھے فکر نہیں ہو سکتی اچھا اس نے تنزیہ سے سر سے پاؤں تک گھوڑا تو تم تسلیم کرتے ہو یا تمہارے بچے ہیں گریٹ سوائی نے جنم دینے کے ماں ہونے کے کونسے ہیں کھوک پورے کیاں تم نے میں آپ کی فضول باتیں نہیں سننا چاہتی تم کچھ بھی نہیں سننا چاہتی معصوم بچہ بھی تم سے کچھ کہہ رہا تو تم اسے بھی دھکیل کر گرا سکتی اور پھر ہم دردی کے ڈرامے کرتی ہوں معصوم بچہ اتنی پڑی بات ایسے نہیں کہہ رہا وہ آپ اس سے کھلوارے تھے تو تم نے میرا غصہ اس پر نکالا تھا وہ اس کے پاس آ گیا مجھے اپنی باتیں بچوں سے کہہ روانے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے اکر مزید اولاد کی خواہش ہوگی تو اس پر عمل ترامت کروانا مجھے اچھے سے آتا ہے تم ہو کس کمان میں وہ بہت بری طرح بھڑکا تھا وہ خوف زدہ ہو کر پیچھ آٹھی تم جس طرح سے آج تک رہتی ہے یا اسی طرح رو تو تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہارے بچوں کو آئندہ تمہاری طرف سے تکلیف ہوئی تو تمہارے ساتھ بھی بہت برا کروں گا آپ مجھے تھمکار ہیں وہ کمہ غصت سے میری جلی کیا فید میں بولی وارننگ دے رہا ہوں تاکہ تم اپنی لیمٹس میں رو کیا ہے میری لیمٹس ہی ہے کہ آئندہ بھی اس راہ پر چلتی رو ورنہ ورنہ اس نے سوال کیا ورنہ شاید ہمارا راستہ علاق ہو جائے یہ دھماکہ زینیہ کیا صاحب کے لئے بہت کافی ثابت ہو اس نے انتہائی بے یقینی سے دانیال کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نہ مروت نہ محبت بھی وہ کی رحاز کرتی بہت سے ماہ بچوں کو ان کی گلتی پر مارتی بھی ہے سرزنش بھی کرتی ہیں آپ نادہ نے اس کی میں لگی چھوٹ پر یہاں کو پہنچ گیا راستے لگ کرنے کا شوقت انتظار کس لی ابھی کیوں نہیں اس نے تو پٹہ شانوں پر برابر کیا اور تیری سے کمرے سے نکل دی نہ پرس نہ فان کچھ بھی لینے کی ضرورت محسوس کیے بغیر باہر آ کر اس نے رکشہ لیا اور ممی کے ہاں پاہ پاہ پہنچی افضل سے ممی کو فان کروا کر کرائے کہ پیسے منگوا کر رکشت والے کو دیا اور خود اندر آگی سانیہ حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی خالی ہاتھ خالی گود وہ کس طرح آئی تھی دور فٹیں ہوں تیرے نہ ایڈاوی انہیں تنو کٹنایا بھی کتا سی نہیں ٹھیک ہے ماننا کہ تمہارے ساتھ برا ہوا ہے لیکن تو بھی تو ہاتھ دی کری جا رہی جنیہ ایسے کیسے آئی ہو اور اس وقت کیوں اس وقت آنا منہ وہ تلکی سے کہتی اپنے گمرے میں چلے سانیہ بھی پیچھے بچے کا اپنے باپ کے پاس اس کا وہی لہجہ تھا سانیہ کھٹک تو گئی لیکن فیلات خاموشی بہتر تھی کھانے کا پوچھا کھا چکی ہوں کیا دانیال سے نراز کی ہوئی ہے کوئی انہوں نے مہتات لہجم پوچھا ہم راضی کب تھے وہ تو میں نے دیکھا تو جیسے تم وہاں رہی تھی رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں شادی شدہ لڑکیوں کے یہ رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں شادی شدہ لڑکیوں کے نامیہ کا خیال نہ بچوں کی پرواس صبح دیکھا نیدہ کو کیسے شہریار کے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے دیکھنا آج کل کے لڑکوں کا بہت دلچسپی ہے بھی میں یوں دھیانہ رکھے تو وہ دوسری طرف مو مارتے دے نہیں لگتی ممی پلیز مجھے نید آ لیں اس نے ریٹ کے رانگوں پر بازو رکھ لیا دوسرے دن وہ ہسپیٹل بھی نہیں گئی پاپا سے شاید ممی بات کر چکی تھی انہوں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا شہریاروں نے دیا بھی اس سے خوشکوار انداز میں بات چیت کرتے پر اس کا دل پتہ نہیں کوئی تنا اداز تھا مکال اور رشال وہ بچے جنہیں وہ کوئی توجہ نہیں دیتی تھی سارا دن گورنرس کے رہ مکرم پر رہنے والے اس کو اتنی بری طرح یاد آ رہے تھے کہ وہ خود حیران تھی مکال کے سر کی چھوٹ اس کے دل میں ٹی سے اٹھا رہی تھی وہ دانیال جس کے ساتھ سارے تین سال اس نے کبھی سیدھے مبات نہیں کی تھی ساری رات اس کے حواسوں پر سوار رہا جس کی محبت کو اس نے بظاہر قبولی نہیں کیا وہ اندر یوں اپنے پنجے کار چکی تھی کہ اس کے حواسوں کو چکڑ گیا تھا میں اس سے اتنی محبت کرتا کہ وہ نہ بھی کرے تو میری محبت ساری زنگی کھالی جگہ کو بھر لے گی اور اس نے ثابت بھی کیا تھا ہر طرح سے اپنی محبت کا ثبوت دیا وہ گھر کا بچوں کا یاد آنیال کا کوئی کام نہیں کرتی تھی وہ بیمار ہوئی تو اندروں سے اسے کوئی پروانی ہو دی تھی مگر اب اس کا بے تہاشا کیا لگتا تھا اپنی بے پناہ مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر یہ صرف بچوں کو بگ دیتا ہے ان کی شاپنگ خود کر کے لاتا تھا کیونکہ وہ ان چیزوں میں کوئی دلجسپی نہیں ظاہر کرتی تھی نہ ہی ساتھ جاتی تھی اب کہاں کہاں وہ اسے ڈرار ڈرار کر کام نکلوا تھا اسے اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا بس ایک رات ہوئی تھی جس میں اپنی جسپات کے ہوتی تھی جس میں اپنی جسپات کے اس حال کے لیے بلکل ازاد ہوتا وہ اسے محبت کرتا تھا دل و جان سے کرتا تھا اس محبت کو اس طرح بہترانی چھاور بھی کرتا تھا ہر رات وہ اسے اپنے بازوں میں لے کر اپنے ساتھ رپٹا کر سوتا تھا جیسے اس کے ہونے کا یقین کرنا چاہتا پہلے پہلے سے ناگواری کے ساتھ تلچن بھی ہوتی تھی پھر وہ آدھی ہو دی جلے گی آج کسری رات میں سے پہلے شہر یار کی شادی میں جب وہ ممی کے ہاں رہی رہی تھی خالی پن کے حساس اس کے سکون میں راہل ہوتا اسے ڈسٹرپ کرتا رہا وہ یہ سوچنا تک نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی عارت بن چکی ہے دیرے دیرے سے اپنے سہر میں گرفتار کر چکا ابھی دین دن پہلے ہسپیٹل میں امرجنسی کیسز لائے گئے وہ سرچز کر کر کہ رات کے جب کھر آیا تو تھکاوٹ سے پورا حال تھا ایک کپ کافی کی شدید طلب تھی مگر امہ شریفہ بھی اپنے کوارٹر جا چکی تھی خود بنانے کی تو ہمت نہیں تھی سو اپنی طلب دباتا واشروم میں گیا ایک لمبا شاور لے کر نائٹ سوٹ پہن کر آیا تو تھکاوٹ سے جسم ٹوٹ رہا تھا زینیا کافی دیر سے سب نوٹ کر رہی تھی اسے لیٹے دیکھ کر سوتی پن کی دانیا نے زوردہ رنگ رائی لے کر اس کی طرف کروٹ گی اور اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی میرے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی نا یعنی سمجھ کے کہ وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی نرمیز اس کے بال سے ہلاتا رہا وہ سچ مچ سو گئی اس نے سر کو چھٹکا وہ ساری سوچوں سے نجات پانا چاہ رہی تھی سامنے نگاہ اٹھی تو چونگ کی پاپا اس کے سامنے بیٹھے بہت اور اس کا جائزہ لے رہی تھی وہ کہا بھائی سے علم ہی نہ ہو سکا اس نے انہیں دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی ہوا لکا سا مسکرائے اس کا سر تھا پا کر وہاں سے چل گئی وہ پہلی پار اس کے گھر آئے تھے سر گھما کری تو ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے وندر داخل ہوئے رابے گھڑ بڑھا گئی کون مزینیا کا والد دانیال سے ملنا وہ پورٹی سینے لاؤنج پر لائی سامنے سوفے پر دانیال ٹانگے لمبی کہ سینے پر بازو لپیٹے ٹی وی پر نظر جمائے ہوئے تھا مگر ایک نظر دیکھتی پتہ چل جاتا تھا اور ٹی وی دیکھنے کی وجہ گہری سوس میں گم تھا جس کا ثبوت یہ تھا کوئی دروازے پر کھڑے تھے اور اسے ان کی آمد کا کوئی علم نہیں تھا انہوں نے انگلی سے کھلے ہوئے دروازے پر دستک دی اس نے چونکر دیکھا اور انہیں دیکھ کر ہمارے حیرت کی کتنی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا گیا اسلام علیکم وہ اندر آگئے وہ جلی سے کھڑا ہوا اور اس کے کہے بغیر خود ہی سامنے والے سوپے پر بیٹھ گئے وہ بھی بیٹھ گئے بچے کہاں ہیں سوک ہیں بہت دھیمی آواز میں بولا تھا زینیا کو تم نے بھیجا یہ وہ خود گئی ہے وہ ڈیریکٹ موزو کی طرف آئے اس نے آپ کو کیا بتایا میری ابھی سے کوئی بات نہیں ہوئی سانے کل بتا یہ خیال ہے کہ وہ نراز ہو کر آئی ایسی کیا نراز کی کو بچوں تک کو نہیں لے گئی آپ میری بات کا یقین کر لیں گے میرا خیال ہے میں اسی لئے سے کچھ پوچھنے کی بیٹھا تمہارے پاس آئے مجھے تانے والے انداز میں بولے وہ کچھ دیر چھپ رہا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی پس بچوں کو لے کر ذرا سی بحث ہوئی وہ کھڑ چھوڑ کر چلی گئی وہ اصلاح میں یہاں خوش ہی نہیں تھی بلکہ میرے ساتھ وہ قتل خوش نہیں تھی میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ دی گیا بہت غلط کیا مجھے واپس پاکستان آنا نہیں چاہیے تھا کم از کم زینیا کا خیال چھوڑ دینا چاہیے تھا میرے ذہن میں ممی نے خیال بچمن میں ڈال دیا وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ میں تمہاری چالی زینیا سے کروں گی میں شروع سے اس کی محبت میں مبتلا تھا آپ کے کسی انداز سے مجھے کبھی نہیں لگا کہ آپ کے ذہن میں ایسا کوئی خیال ہے یا ممی نے آپ سے سلسلے میں کوئی بات ہی کی گئے جب آپ نے مجھے اس کے رشتے کا بتایا تو مجھے ایسا لگا میری سانس رکھنے لگی میں کسی اور کے ساتھ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو مجبوراً میں اسے بہانے سے یہاں سے لے کر آیا اور اسے خوفزہ کر کے خود سے شادی پر زبردستی مجبور کیا زینیا نے مجھے اس کے لئے کبھی معاف نہیں کیا اسے مجھ سے یا بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں اس کی بے انتنائی کہ یہ عالم رہت ہے کہ وہ یہ تک نہیں دیکھتی کہ سو رہے ہیں وہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں بیمار ہیں یا تندرست بھوکے ہیں یا کھا پی چکے ہیں اسے کوئی دلچسپی نہیں وہ خود بھی بالکل خاموش رہا تھے یا تعلق جیسے کوئی مہمان مہمان بھی کچھ دلچسپی تو گھر کے کفرات میں لیتے ہیں وہ اتنا بھی نہیں لیتی کرتی اپنے ایک طرفہ فیصلے کی بہت سخت سزا پائے جس سے محبت کرتا ہوں دن راتی سی کی نفرت سائتوں کل میکال یہ زید کر رہا تھا زینے نے دھکا دیا تو وہ سائٹ ٹیبل سے جارٹا کر آئے اس کے ماتے سے پہتا خون دیکھ کر مجھے پہلی بار غصر وہ لمحہ میں کھڑ چھوٹ کر چلے گئے اسے نہ تو محسون بچوں کی محبت روک پائی نہ اس نے بات دوری چھوٹ کر ہونٹ پھینچ لئے تھے عزیت اس کے چہرے سے ظاہر تھی عمر نے گہری سانس لی بچے جب پڑھو کے ہوتے ہوئے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیں تو یہی نتائج سامنے آتے چچی نے زینے کے پیدا ہوتے ہی تمہارے لئے مانگ لیا تھا اگر وہ زندہ ہوتے تو سب خوش کے دینے نکائی دیس ہوتا پھر تم پڑھنے باہر چلے گے باپی ساتے تو مجھے کیسے تمہاری پسند ناپسند کا علم ہوتا خود زینے کا باپ ہو کر اس کے مطلق تمہارے رائے کیسے لے تھا صرف تمہارے رادہ معلوم کرنے کے لئے میں نے تمہارے سامنے زینے کے رشتے کا ذکر جس کا جواب تم نے اس فضول حرکت سے دیا وہ خاموش ہو کر خود پر قابو پانے لگے یہ ذکر ان کے خون میں کھولاؤ پیدا کر دی تا زانیا نے نگاہ جھکا لی سانے نے باہر ہاں مجھ سے کہا کہ وہ زینے کو تم سے مطلق رشتے سے آگاہ کر دے کیونکہ وہ تو شہریاری کے در دانی کا کا دانی کا کا کرتی پھرتی ہے لیکن میں نے اس ہمیشہ سے منع کر دیا میں تمہارے خیالات جانے بگر اپنی بچی کے دل میں ایسے جذبات پیدا نہیں ہونے دے سکتا تھا جو کل اس کی آئندہ زندگی کو جہنم بنا دے تھے اگر تم مجھ سے بات کرتے تو زینے کا ذہن بنانا کیا مشکل تھا وہ تو کورے کاغس کی طرح تھی جس پر جو تحریر کر دیا جاتا وہی انمنٹ ہو تھا ابھی بھی تم نے کہا کسے تم سے یا بچوں سے کل دی جس بھی نہیں تو اپسے تھوڑے دی پہلے وہ بلکل اسی طرح خیالات میں گم بیٹھی گئی جیسے تم نائسے میرے آنے کا پتہ چلا نہ تمہیں جس بات اللہ کہیں تو کیفیات ایک جیسی کیوں میں نے کسی کو نہیں بتاہر یہاں آگیا ہوں تاکہ تم سے تمہارا فیصلہ پوچھ سکو وہ تو ان کی یہی بات سنکا خیالات میں گمتی ساکت ہو گیا ہاں تو کیا فیصلہ ہے تمہارا پلیز زیادہ آپ مائنڈ نہ کیجئے لیکن یہ آپ زینیہ سے پوچھئے وہ کچھ دیکھتے رہے پھر جیسے ایک فیصلہ پر پہنچ گئے ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ میں آمنے سامنے بٹھا کر تم دونوں کا فیصلہ معلوم کرلوں وہ فارن کھڑا ہو گئے چلیں بچے ان کے سوال پر وہ چھوپ ہو گیا وہ بہت مشکل سے سویا وہ اسے بہت مسک کر رہے ہیں انہوں نے گہریہ نے کہا ہوں سے اس کے بے خواب آنکھوں والے سوستے بیچارے کو دیکھا صرف بچے انہیں ساتھ لے لو وہ اس بات میں سر ہلا کر اندر گیا جب آیا تو دونوں کندھوں پر بچے اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے آدھ پڑھا کر میکال کو لے لیا جس کے سر پر پٹی بندی بھی تھی اور باہر کے طرف قدم بڑھا دیا زینیہ کو لگا بچوں کے آواز آئی ہوں مجھے بہم ہو رہا اس نے سرچٹکہ آواز پھرائے ماما ماما وہ ٹھٹا گی اب بازہ طور پر آوازیں آ رہی تھی وہ تیری سے لاؤن سے نکل کر باہر رہی دونے سے پکارتے ہوئے خوشی تھی چہکتے ہوئے دوڑے چلے آ رہے تھے ماما ماما زینیہ نے نیچے بیٹھ کر باہر وہاں کی دونے ایک ساتھ اس سے لپڑ گیا اس نے دونوں کو پاری باری شیوم لیا چلو اندر لے چلو انہیں سوک کر اٹھے ہیں تو بھوک لگی ہوگی انہیں کچھ خلا بھی دو پاپا نے اس کا سر تھپکا سامنے دائے میں نانیال گمسم کھڑا اسے بچوں سے پیار کرتے دیکھ رہا تھا عمر اس کی پشٹ پر ہاتھ رکھ کر اس اندر لیا سانیہ اچھی سی چائے تیار کرو حیران کھڑی سانیہ تیری سے کیجن کی طرف بڑی زینیہ عمر نے اسے بکارا وہ مکال کو اٹھائے ان کے پاس آئے جی پاپا اشار سانیہ کے پاس تھا یہاں بیٹھو مجھے تم دونوں کی رائے لینے ہیں اس نے سوالیاں نظر سرین نے دیکھا دانیال کا کہنا ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو اس کے مطابق تم دونوں کا مزید ساتھ رہنا بھی مشکل ہے تم کیا کہتے ہو ان کا تو یہ بھی کہنا ہے میں بچوں سے بلکل پیار نہیں کرتی صرف انہیں ان سے محبت ہے یہ اس نگھت کو اس نے دانت بھی سے پاپا کیا ماں اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتی جھڑک کر پیچھے نہیں اٹھا سکتی کل انہوں نے مجھے اتنی پاتے سنائے کہ مکال کو چوٹ لگ گئی تو انہوں نے کہا کہ آئندہ گر بچوں کو میری ورہ سے کوئی تقلیف پہنچی تو میرے ساتھ بھی بہت برا ہوگا اور یہ بھی کہ میں جیسے پہلے رہتی ہوں اسی طرح رہوں ورنہ ہمارا راستہ الگ بھی ہو سکتے ہیں اصل میں یہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اس لئے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں بچوں کے قریب ہوں ویسے بھی بچوں کو تو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا وہ تو مجھ سے الگ ہونا کیا مشکل ہے وہ بلکل سارے تین سال پہلے والی زینیا لگ رہی تھی تیس تیس بولتی دانیال کو تو آنکھوں کے ساتھ مو بھی کھلا رہے گئے عمر بھی پہلے تو حیرسے سے دیکھتے رہے گئے پھر دانیال سے مخاطب ہے یہ تو ساری فردی اور جرم تم پر آئیت ہو رہی ہے پھر کیا فیصلہ کیا جائے وہ مسکرات چھپانے کی بہت کوشش کر رہے تھے مگر آنکھیں ان کی کوشش کا ساتھ نہیں دے پاری تھی آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہوگا اس نے بڑی سارتمندی سے جواب دیا ہم انہوں نے تنبیہ انداز میں سر لیا دیکھو زینیا اگر تم دانیال کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تمہیں یہ لگتا کہ دانیال تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا تو تمہیں اختیار ہے کہ تمہیں لہت کی اختیار کر سکتی ہے یہ بچے بھی تمہیں دینے کو راضی ہے تم بس فیصلہ سنا دو مگر بچے وہ خبر آگی بچے تو ان سے بہت زیادہ ٹیچ ہے وہ تو ان کے بغیر نہیں رہیں گے رہتے تو وہ تمہارے بغیر بھی نہیں ہیں مگر ان کے ساتھ تو بہت وہ چپ گئے گی اسے اپنا مدہ بیان کر نکل پاس نہیں سوچ رہے تھے بچے تو بچے کچھ عرصہ تنگ کریں گے پھر بہل جائیں گے تم اپنی بات کرو زینیا نے پریشانی سے دانیال کو دیکھا ہمیں سر چکا ہے بیٹا تھا اپنی زبان بھی عمر کے پاس گروہی رکھ رہی ہو بولو بیٹا کھل کر بات کرو کوئی پریشن نہیں ہے تم پر بچے بہت ڈسٹرب ہو جائیں گے اس نے جیسے خود کلامی کے میں تم سے تمہاری مرضی پوچھا تم بار بار بچوں کو ذکر لے آتی ہو وہ گستہ سے بولے وہ چنل میں مخمسے میں گھری کری پھر ڈائریکٹ دانیال سے مخاطب ہو آپ واقع بچوں کو چھوڑ دیں گے دانیال نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا پھر زینیا کی طرف دیکھتے ہوئے نفی کا اشارہ کر کے دوبارہ سر چکا لیا ایک ٹرنا ہو تو وہ سکون کا ساس لیتی سی دیو بیٹی پاپا ہم بچوں کی خاطر دانیال کے ساتھ ہی رہوں گی تم نے اچھی طرح سوچ لیا جی پاپا انہوں نے سر چکا لیا یہاں ہوں میرے پاس وہ ان کے پاس آ بیٹی انہوں نے اس کے کندوں کے گیٹ باپ اپنے بازو پہ لائے چھوٹے موٹے چھکڑے تو ہر جگہ ہو جاتے ہیں لیکن انہیں گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے گھر میں انہیں پٹانے کی کوشش کرتے ہیں میاں بیوی کے چھکڑوں میں بچے بہت اپسٹ ہو جاتے ہیں ان کی تخاطر بھی خود پر کابو رکھنا چاہیے ہم نے تمہیں یہ ماحول تو نہیں دیا تھا نا اس نے نفی میں سر لیا اوکے پھر جاؤ دانیال کے ساتھ یہ سوچ کر کے گلتی ہیں انسانوں سے ہوا کرتی ہیں اور جو اپنی گلتی تسلیم کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ بڑا انسان ہے اتیسی چائے کے بعد میں رخصت کرنے پورچ تک آئے انہوں نے اپنی چابی دانیال کی طرف پڑھائی ابھی تو میری گاڑی لے جاؤ وہ ان کی گلے لگا پھر سانیہ کی طرف پڑھا انہوں نے ساماتھا چوم دیا وہ پہلے سے یوں ہی ملہ کرتی تھی کیا کیا گواہ کر پایا تھا جس کا شکرانہ واجب تھا گھر جا کر بھی بچے بڑی مشکل سے سوئے نکتی نے لے گی تو زینیا بیوٹی میں ذرا تیاری کرلوں آج ہاؤسپٹل نہیں گئی کل کی چھٹی افورڈ نہیں کر سکتی میں کب گیا ہوں توبہ بچوں نے تو مجھے پاگل کر کے رکھتیا تھا بچوں نے صرف اس نے نراج کیسے سے دیکھا نہیں میرے دل نے بھی اس نے مولٹ گیا وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی وہ اسے دیکھتا رہا آج تو بلکل پہلے والی زینیا لگ رہی ہو ہستی مسکرہ دی تو یہ ہنسی چھینی کیسے نہیں تھی تو واقعی میری اکل کام چھوڑ گی تھی یہ تو آج لالہ سے پتہ چلا کہ تم تو ہمیشہ سے میرے منتقیب کر لگی تھی کیا مطلب زینیا ناسم جسے سے دیکھا دانیالے سے تفصیل بتائی او کاش ممی مجھے کچھ بتا دیتی تو میری وہ حالت تو نہ ہوتی مجھ سے رشتہ قبول ہی نہیں کیا جا رہا تھا آپ بھی اپنا بھیہوی رہ سرکتے وہ شرارت سے مسکرہ میرا بھیہوی تو تھا یہ ایک محبت پڑا مگر آپ کی کھوپنی میں کچھ سماتے ہی نہیں تھا وہ مسکرہ آتی وہ ڈریسنگ روم کی طرف مونی تھی کہ دانیال نے بارو سے پکڑ کر گئی وہ ایک ریکویسٹ کرنی تھی تم سے وہ میرے بچوں کے ایک معصوم سی خواہش کے مطلق وہی بہن بھالی آپ کو ریکویسٹ کرنے لگے آپ کو تو عمل ترامت کروانا آتا ہے نا اس کے تنس پر وہ کھل کھلایا ہاں یار میں ویسے تمہارے گریٹ بھرہا رہا ہوں بس نگت سے جالت لینی پڑے گی وہ تیری سے پڑھتی کس بات کی جالت تیور بھی دیکھے تھے دانیال نے درنے کی ایکٹر کے وہ یہ پوچھنا تھا کہ وہ ہمارے ایک اور بچے کو پال لے گی یا کوئی اور بند دبست کرنا پڑے گا وہ مسکرہ آتے بعد ہی ڈریسنگ نو میں چلے گی یہ واپس آئی تو وہ لائپ ٹوپ پر لگا ہوا تھا اسے دیکھ کر لائپ ٹوپ بند کر کے سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا اس کے قریب آ کر اس پر معمولی سے باہوں میں لے لیا یہ تم سونے خرادہ باندھ رہی ہو آواز میں صدمہ تھا کیا مطلب ٹائم بھی تو دیکھیں بارہ بچے میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا زینیا نے ایک مکہ اس کے سینے پر دے مارا ہائے ظالم سوچیں آپ کو نیند کی بہت ضرورت ہے وہ اوپر سے جتنی بہنیاز بندیت نہیں تھی نہیں اس کے آنکھوں سے اس کی کل کی بے خوابی پھام پلی یہ نگت بچاری کے ذکر پر ایسا ریاکٹیو اس کی حیثیات بہت دیس تھی اس کا دیکھا لائے جب پھام گئے کیونکہ ممی کو لگتا ہے آپ اس کے ساتھ انوالو ہیں اس نے بھی سچ بتانے کی ٹھانی وہ یہی کہہ سکا تو کیوں اس کے ساتھ تھے فری ہوتے ہیں یار میں تو اپنے بچوں کے لئے ویسے کیا مطلب ہے بھابی کہ کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا شک ہے نہیں مجھ پر ظاہر ہے شک ہے تب ہی تو کہا وہ اتمنان سے آنکھیں بند کیے بولی مگر اگلے جملے نے اس کے آنکھیں پٹ سے کھول دی میں ایسا کرتا ہوں انہیں اپنی محبت کا ثبوت پیش کر دیتا ہوں انہیں محبت پر لمحات کی ویڈیو بنا کر انہیں بھیج دیتا ہوں اس پر زینیا کا مکہ سچمت بہت زور داتا اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ بھی حقیقی تھی اوہ ہٹلر کی نانی چلو بیٹی آئی نہیں اس کا بیٹا ہٹلر بھی بن گیا وہ کتنی دیر ہنستا رہا پہ وہ بھی مسکراتی ہوئی پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگے کچھ ہی دیر میں سو بھی گئے دانیل محبت سے سے دیکھتا رہا اس نے جو کچھ بھی کیا اس کو آنے کے لئے کیا اس کا مقصد صرف زینیا کو خوف سدہ کرنا تھا وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا اس دن ورنہ وہ جس طرح روڑی تھی اسے خود پر داشت نہیں ہو رہا تھا ایک لمحے کے لئے دیسے کر دل جا کے سارے ڈرامے کو گولی مارد جیسے چھپ کروالے مگر پھر اس نے خود پر قابو پائے رکھا وہ اسے پانے کے لئے ہر حد سے گزر گیا عمر ڈالہ ثانیہ بھابیو شہریار سب کو اس نے ڈیلی رنچ پہنچایا مگر صرف زینیا کو پانے کے لئے اور اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ وہ اسے کھوتے کھوتے بھی بچا لیا تھا کال اور آج اس کے بغیر جیسے وقت اس کے لئے سزا بن گیا ست شکر کے بھائی تو پہلے والی زینیا بن کر جو اس کی روح کو بھی سرشار کرتے دی اس نے خود بھی آنکھیں بند کر لی ان بند آنکھوں سے وہ اپنے سوہانے مستقبل کے سارے خواب دیکھ سکتا تھا اسے کے ان کے ساتھ تو انیت کی وادی مدت تجل آ گیا جی تو گائز یہاں پہ مارا ناول اختتام کو پہنچا کیسے لگا اپنی رائے کا زور اصحار کیجئے گا ناول نیم ہے جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو ریٹن بائی شبانہ شوکت کا یہ ناول ہے مجھے ایسا لگ رہا کہ میں نے ایک ایسا سیم ناول اور پڑھا ہوا پتہ نہیں کیا چکر ہے پتہ نہیں مس انڈسٹرینڈگ ہو رہی ہے یہی والا پڑھا ہوا ہے تو خیر کیسے لگا آپ کو اپنی رائے کا زور اصحار کیجئے گا کمنٹ سیشن جلی سے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ویڈیو کو اینڈ کریں گے اروہ فیصل انٹرسٹنگ بیوٹیپل ناول سلفشہ خان اچھا ناول بہت مست ہے سلفشہ خان بہت اچھا سسرال مل ہے ویسے میرا بھی اس سے کم نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ جیف گریٹ یہ آپ کا سسرال اچھا ہے تو یہ ایک بہت امپورٹن فیکٹر ہوتا ہے کہ اگے جا کے پڑھیاں نور جسٹ کرنے جسانی رن دی سحر اقبال آپ نیگیٹیف کمنٹس پر دل بلانا کیا کریں ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں تینکیو ویری مست ڈیئر جزاک اللہ آپ کی محبت یہ جو مجھے باندھے رکھتی ہے اور میں ڈیلی ریکارڈنگ کر لیتی اس کی بیت خراب کے باوجود بھی لیکن جو حلال چینل کے چل رہے ہیں نہ میں کسی بھی ٹیم پر جندے چکرانا چا میر کان نائس ناول پلیز آپ ہی لانگ ناول اپلوڈ کریں ابھی فیلہ لانگ نہیں آئے گا چینل کی میرے ہیلتھ نہیں ٹھیک ہو جاتی تب تک لانگ ناول نہیں آئے گا میں اتنی محنت کرتی ہوں کوئی رسپونس ہی نہیں دیتا سنگل پر نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ لانگ پر آپ نے کیا دینا ہے لانگ پر اتنا برا رسپونس تھا پانچ پانچ سو سو پر ویوز ہی نہیں گئے تبھی فائدہ میرے اتنے لانگ لانگ ریٹ کرنے کا میر کان نائس تینکیو میر کان نائس ناول تینکیو انشاءاللہ زونی آئے گا جلد لانگ سٹارٹ ہوں گے لیکن تھوڑے چینل بہتر ہو جائے سائم وید سائم وید والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں کدھر گم میں آپ آتی نہیں ہے سمی جان کم مال کا ناول تھا جانا تجھے جب جانا واقعی ایک مائنڈ بلوئنگ ناول ہے جی تو گائز یہاں پر کمنسیشن بھی اقتطام کو پہنچیں مجھے بھی زارت دیں انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال کے دعاوں میں یاد دکھیں اللہ حافظ